اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اسلام علیکم لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جمعے والے دن اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصر عجمل صاحب اور میرا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر علی صاجے صاحب ڈاکٹر آصر عجمل صاحب کا جو تعرف ہے وہ میں زیادہ نہیں کروانگا کیونکہ جو بڑی شخصیات ہیں وہ خود اپنا تعرف ہوتی ہیں بس میں اپنے اسی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا اتنا بتاؤں گا صرف آپ کو کہ جو پیشہ ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ سائکالوجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورلڈ ویو جو ہے دنیا کا کائنات کا ستاروں کا علم اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا شگف ہے تو آئیے میں آپ کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرواتا ہوں اپنی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب مالیکم اسلام ڈاکٹر صاحب بڑے اچھا میری پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ احساس ہوا آپ کو دیکھ کے آپ کو مل کے ایک پروفیسرز اور ڈاکٹرز کا نا ایک مائنڈ میں ایک پرسنیلٹی بنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلے ڈالے سے سست سے اور اگویسٹک سے اور اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ میں ہی سب کچھ آتا ہے مجھے آپ سے مل کے ایک تو اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ آپ کی ذات میں جو ہمبلنس ہے اور اس ہمبلنس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فرنڈلی جو بہیوئر ہے ایک تو پہلی بات ہے اس نے مجھے بڑا ٹریک کیا اور ظاہری بات ہے ڈاکٹر علی ساجر صاحب کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے اور ابھی آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں سائیکالوجی کے سبجیکٹ پہ آپ نے ایز ای وزٹنگ فیکیلٹی بھی اور ایز ای پرمننٹ فیکیلٹی بھی ٹیچ کیا ہے وہ بھی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جو انسان کا جو علم ہے جو سائیکالوجی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سی تاریخ میں لے کے جاؤں گا آپ کی زندگی کی تاریخ میں اور پوچھوں گا آپ سے کہ اس کا آپ کو خیال کیسے آیا اس کی بنیادی وجہ بسکت بات تو یہ ہے کہ میرے والد مرہوم سائیکالوجیسٹ ہے اور پاکستان کے پہلے سائیکالوجیسٹوں میں سے تھے لیکن ان کی جو خاص میں خلال میں جو بجے شورت کہہ لیں پاکستان میں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سائیکالوجی کو لائف مشن بنیا لیا سو پاکستان میں اگر آپ کو کوئی سائیکالوجی دپارٹمنٹ ملتا ہے انہوں سو نووے سے پہلے وہ ان کے ہاتھ کا لگایا ہو چاہے وہ کوئٹا یونیورسٹی میں ہو چاہے وہ پشاور یونیورسٹی میں ہو چاہے وہ حودین زکریہ یونیورسٹی میں ہو ہر جگہ سائیکالوجی پروگرام شروع کرنے میں ان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو گورنمنٹ کالوج بھی گورنمنٹ کالوج تو پہلا دپارٹمنٹ تھا پاکستان کا سائیکالوجی کا اور وہ جس کے ہیڈ اف دپارٹمنٹ تھے لیکن پھر نیشنل انسٹیٹوٹ اف سائیکالوجی قید عظیمی انیورسٹی میں انہوں نے اس وقت بنیاد رکھی جب وہ فیڈرل ایڈوکیشن سیکٹری تھا چی تو اس کا مقصد تھا ریسرچ اور ٹیچنگ اٹھا ہائر لیول تو وہ نیشنل انسٹیٹوٹ اف سائیکالوجی ان کی وفات کے بعد دکٹر محمد اجمل نیشنل انسٹیٹوٹ اف سائیکالوجی رکھ سب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو پیڈرنٹس کا جو شعبہ ہے اس کو اپناتے ہیں کیا انسان انکونچسلی اپنے پیڈرنٹس سے انسپائیڈ ہوتا ہے یا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس فیلڈ میں آیا تو میرے اس والد کے کافی دوستیاں ہیں کافی ریلیشنز ہیں اس میں تو مجھے آسانی ہوگی اس میں آنے کے لیے یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسی اپنے والد کے پیشے میں آ کے اپنے والد کو سیٹسفائیڈ کروں گا کیا سوچتا ہے انسان دیکھیں اس میں یہ بڑا اچھا سوال ہے اس لیے کہ میں پہلے اپنی ذاتی مثال سہی چونکہ میں نے بات شروع کی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں میرے تین بھائی آ رہے ہیں اور ان میں سے دو جو ہیں وہ بزنسمن اور ان کا دور دور سے نہ نفسیات سے نہ تعلیم سے کوئی تعلیم اور جو میرے بڑے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ سرکائٹریسٹ ہیں انہی وہ میڈیکل پروفیشن میں گئے ہیں لیکن پر آئے وہ اسی طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک انسان ضرور متاثر ہوتا صحیح ہے اور کچھ حد تک یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ آپ سیٹسفیکشن دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو اور یقینا میرے والد جو تھے اس بات سے بہت خوش تھے کہ میں سائیکالوجی کا یہ کیا ہے لیکن ان کی طرف سے پریشر نہیں تھا چلیں لیکن یہ کیا نیچر ہے کیا انسان کی سائیکالوجی ہے کہ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا ہی پروفیشن چوز کرے دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بری سغیر کے حمال جی جی بری سغیر میں ہم رہتے رہے ہیں کاسٹ سسٹم کاسٹ کاسٹ کی ایک خاص بات ہوتی ہے ٹرائبز میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے یعنی اگر آپ انڈس کے ویسٹ پہ دیکھیں کپک ہے بلوچستان یہ ترابل سوسائیٹی ہے ہمارے جو انڈس کے east میں پنجاب اور سند یہ باقی نورڈن انڈیا کی طرح کاسٹ بے سوسائیٹی ہے ٹھیک کاسٹ میں تریڈیشنیلی جو باپ کا پیشہ ہے جی جی وہ بیٹے کا بھی ٹھیک مثلا آپ نے کبھی یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ایک بڑھائی کا بیٹا بڑھائی اور کمہار کا بیٹا کمہار ہوتا تھا ہماری سوسائیٹی لوہار کا بیٹا لوہار کا بیٹا لوہار اور ابھی تک مثلا گورکن کا بیٹا جی جی سکول جاتا ہے لیکن ان سے پتا ان میں اگر تین چار بچے ہیں تو ان میں سے ایک نے گورکن ضرور بن بلکل صحیف اسی طرح جو فاسیاں لگاتا ہے جلاد جی 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 اور وہ بھی وہی اپیشہ اپناتے ہیں تو یہ ایک برے صغیر میں تو یہ ایک جنیٹک سیلیکشن کا پاسسس تھا کہ ایک جٹ جو ہے اس نے لارڈ سکیل فارمنگ کرنی ہے ایک ارائیں جو ہے اس نے سمال سکیل فارمنگ کرنی ہے ایک جلاہا جو ہے اس نے کپڑے پنے تو یہ ایک ابھی تک بہت حد تک اس کاسٹ سسٹم کے ریمننٹس میں رہ رہے ہیں اچھا کبھی آپ کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ آپ نے غلط فیلڈ میں آپ آگئے ہیں سوالی نہیں بہتا اچھکا 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 آپ کلینک بھی کرتے ہیں جیسے مختلف آپ کے پیشنٹ بھی آتے ہیں آپ لوگ اس کو کلائنٹس بھی کہتے ہیں جو سائیکیٹرس ہیں وہ پیشنٹ کہتے ہیں آپ کلائنٹس ہیں مجھے بتائیے اس وقت پاکستان میں آپ کا کلینک ہے آپ جن اشوز کو آپ کلائنٹس بھی آپ کلائنٹس آتے ہیں آپ کلائنٹس بھی توپ 5 یشوز کون سے ہیں توپ 5 یشوز دو تو کلیر ہیں انسائیٹی اور ڈپریشن یہ دو ہر کلینک میں دنیا میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو تیسرا مثلاً میجر اسیو ہے جاں دونوں کے ساتھ رہا ہے وہ ریلیشنشپ ٹھیک ہے چاہے یونگ لوگوں کی ولی جیسے ہیں ڈیلیشنشیپ پروblemیم اللہ بہن ہیں بھائی بہن کا ریلیشن بھی بہن کا گیشہ ملکہ یا بھائی بہن کا گیشہ کس کا ریلیشن سب سے زیادہ جو پرومیٹک ریلیشنشپ ہے نی جنریشن میں وہ بوائی فرنگ گررل فرنگ کا بھی چھیک ہے منگیتروں کا وکی اور اگر عجر ایسی کی لوگتر کی بات کریں تو حزبن و وائف کا چھے فورٹی می ٹھیک ہے 40 میں آ کے ہزبن و وائف کا ریلشنشپ بھی بہت ہے آکے جاتے ہیں چالیس میں آ کے就是說 ایک دوسرے سے اس کی میں نے جو ریزن میں نے دیکھی ہے کہ اس رنوڈ جو لوگ 40 میں ہے وہ نیوکلئر فیملی کی پیدا بار ہے نیوکلئر فیملی مطلب مثلاً پہلے ہماری پاکستان میں انڈیا میں پورے بہر سغیر میں جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے کہ ایک گھر میں بہت سی لوگ رہتے تھے صحیح صحیح اس میں ریلیشنچپ پرابلمز ہوتے تو تھے لیکن اس کہرائی میں اور اس نویت کے نہیں تھے ٹھیک ہے اچھا تھر اگلی جنریشن جو ہے ان میں سے جو آخری جوائنٹ فیملی کے جنریشن تھی اس میں سے جو لوگ نیوکلیر فیملی میں نکلے ٹھیک ہے اپنے الگ لگ گر بنالی جنہوں نے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن دیورس نہیں کیا ٹھیک ہے ان کی جو آگے والاد ہیں وہ اب ہے ان دیر تھرٹیز فورٹیز وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ ایسے بچے تھے جن کے اوپر ماں باپ کا پورا فوکس تھا ٹھیک ہے یہ وہ بچے نہیں تھے جو جوائنٹ فیملی میں پہلے ہیں یہ چچا بھی ہے تاہ بھی ہے پھوپی بھی ہے اور پھر مہمو بھی آ رہا ہے یہ بچے جو ہیں very temperamental very hard to live اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو ساری عمر لڑتے ہوئے ہی دیکھا لڑتے ہوئے دیکھا اور ان کو اپنے آپ کا فوکس تو ذہنی طور پہ immature generation اور اس وجہ سے اس میں adultly extramarital relationship and serious relationship دیفکل اچھا یہ بتائیے جو جو جوائنٹ فیملیوں رہتے ہیں اور جو سنگل رہتے ہیں ان میں سے جو extramarital relations ہیں وہ کن مردوں کے زیادہ ہیں اب یہ کہنا مشکل اس لئے ہے کہ اس کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں اس وقت جو جو جوائنٹ فیملی ہے وہ ایک اور زیادہ pressure کا شکاہ ہے وہ اس لئے کہ جب تو صرف جوائنٹ فیملیز تھیں تو کمپیریزن کی کوئی yard stick نہیں اب وہ بچے جو جو جوائنٹ فیملیز میں گروہ کر رہے ہیں وہ بہت چور مچاتے ہیں میرا کمرہ کیوں نہیں ہے میرا فلاں کیوں نہیں ہے کیوں انٹرفیر کر رہا ہے چاچھا کیوں ہوئی ہے کہہ رہا ہے چاچھانا مجھے تپڑ کیوں آیا ہے جو کہ جوائنٹ فیملی میں اتنا بڑا issue نہیں ہوتا تھا کیا ریسپونسیبیلیٹی شیئر ہوتی تھی چاچھانا مجھے تک ایک ہو گیا ہے انسائیٹی ایک ہو گیا ہے سٹریس یہ تو آپ بتا رہے ہیں اس کے جو آؤٹ ریزلٹس ہیں ریزنز میں آپ جانے کی کوشش کر رہا تھا کیا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انسائیٹی اور سٹریس ہو رہا ہے ایک چیز میں پہلے تھوڑی سی کلیر کروں کیونکہ آپ نے سٹریس کا لفظ سٹریس کا لفظ جو ہے اوریجنلی سائیکولوجی کا لفظ نہیں ہے نہیں ہے سٹریس کا لفظ ہے انجینئرنگ سے ہے اچھا اٹھے جی ایک پول بنا رہے ہیں جی جی وہ کتنی سٹریس برداشت کر رہا ہے اوکے ایک ساگ نے جو لیے ایک بائیولوجیس تھے وہ سائیکولوجیس بھی نہیں تھے انہوں نے سائیکولوجی برس کے اطلاع کرنا شروع کر اوکے وہ اتنا پوپلر ہوا کہ لوگوں نے کہا جی کہ میرے کندوں پر بڑا سٹریس ہو رہا ہے وہ بوجھ ہے وہ بڑی براڈ سی ٹرم ہے یہ غلط اور عام ہو گیا آئی اب میں اسے استعمال نہیں کرتا نہیں کرتا اس لئے میں کہوں گا کہ انگزائیٹی ہے انگزائیٹی ڈپریشن ڈپریشن ٹھیک ہے ڈپریشن میں یہ ہوئیتے ہیں جسے ہم پشمردگی کہتے ہیں لوگ مرجھا جاتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اداس ہوتے ہیں لیکن اداسی تو ایک نورمل ہے فیلنگ جی جی نیگٹیو ہے لیکن نیچرل ہے اداسی جب حد سے بڑھ جائیں اور اس حد تک چلی جائے کہ آپ کام کرنا بن گا اوکے صحیح بستر سے نہ اٹھے جی جی پھر ڈپریشن ڈپریشن ہو جاتا ٹھیک ہے انگزائیٹی یہ ہے کہ آپ مسلسل تشویش میں رہیں پریشانی میں رہیں گا یہ تو نہیں ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو جائے گا گڑھ بڑھ تو نہیں ہو جائے گی آپ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسی انگزائیٹی میں رہیں کہ یہ کوئی میرے مو سے غلط بات نہیں ہو جائے گی کہ مجھے پسینہ آ جائے گا تو نظر تو نہیں آ جائے گا کہ میری ہاتھ تو نہیں کامنا شروع ہے یہ انگزائیٹی ایکسٹر کانشیسنس جی جی بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ایک فیر ہے ٹھیک ہے فیر کانسٹنٹ ڈھائیٹی ٹھیک ہے تو یہ انگزائیٹی اور ڈپریشن جو ہیں یہ میجر پرابلم اچھا آپ نے کہا کاؤز جی جی یوتھ کی اگر خاص طور پر بات کریں جی تو یوتھ میں جو روٹ ہے آپ کو چنکہ یہ حیرانی ہوگی لیکن آپ شاید اس موضوع پر پہلے بھی بات کر چکے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا جی جی نہ تو اپنی لائف کی ڈیریکشن پر کوئی کنٹرول ہے ٹھیک ہے نہ انہیں پتا ہے کہ اس پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے اوکی ان کے والدین کا بے جا کنٹرول ہے اوکی اور والدین کو بھی یہ نہیں پتا کہ ان کا اس پر بے جا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناوں میں اپنے بچے کو جینئر بناوں میں اپنے بچے کو ایم بیئے کر آگے یا آئی ٹی کر آگے اور اس طرح وہ بولتے ہیں کہ میں یہ اس کو بنا رہا ہوں بنا رہا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسے سنگر بنانے کے لئے صحیح 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 یا اسے ایک فلسفیہ بنانے کے لئے پیدا کیا یا اسے ایک ٹیچر بنانے کے لئے پیدا کیا وہ یہ نہیں سوچتے ٹھیک آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان میں یہ بھی آج کل مشکل ہوگا آپ کے لئے ڈیل کرنا ان کو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں جی ہم پہ سایہ ہو گیا ہم پہ جن آ گیا اور ہمیں کچھ چھوڑے لیں نظر آتی ہیں ہمیں چھینٹے نظر آتے ہیں ہمارے کپڑے کٹے ہوتے ہیں یہ کیسز آپ کے پاس ضرور آتے ہوں گے اس میں آج تک کوئی آپ کو حقیقت نظر آئی ہے ان تمام جو یہ سارے کیسز ہوتے ہیں پیرا سائیکالوجی کے پیرا نارمل سائیکالوجی کے اس میں دیکھیں میں ہی کہوں گا کہ اس میں دو قسم کے کیسز اچھا جی اکیسٹ جی جی اکیسٹ ٹو ٹیپس ایک وہ کیسز ہیں جن میں آپ کو جسے ہم کہتے ہیں ہمیں ہسٹیریکل سیٹورشن ہے ہم مثلا ہمیں کلڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہم کیا کیا سکھیں کہ سیکشوال پریشر بہت زیادہ ہے اور اس میں وہ اس کسیم کی حرکات کری ہے کہہ رہی جنہ صحیح لیکن ایک کسیم ہے جس میں ہمیں کوئی اویڈنس نہیں ہے جی اور واقع ہی لگتا ہے واقع ہی میں سیریسی میں دیکھنے میری بات یہ کہ ہم نورتا سیکائیٹریس جی ہم نورتا میڈیکل پروفیشنل اور ہم نورتا سمیڈی جو کوئی سائنس کے آدھ بگیا ہوں چیک ہے کہ وہ سائنسی سب کچھ ہے جی جی تو جب حقیقت میرے سامنے آتی ہے تو مجھے جھوٹلا ہوں کوئی ایسا واقع ہوا جی ایسا مثلا ایک کیس جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ وہ اٹھا اٹھا کے فیزیکلی جی پکلی سے لڑکی جی نرسز کو ڈاکٹرز کو لو دیوار سے اٹھا اٹھا کے مارے موہنے سے میل آواز نکل رہی ہے ٹھیک ہے سائنسی کا کہنا ہے کہ یہ تو ہیسٹیری ہے ہیسٹیری ہے ہیسٹیری ہے ہیسٹیری ہے بیماری ہے ہیسٹیری ہی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے پھارنا شروع کر دیتے ہیں لغض باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں ماں بہنگی گل ہیں نکل اور انرجی بھی زیگا جاتی ہے انرجی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس لیول پہ آجانا اور اس حد تک آجانا میرا یہ یقین میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ this is something supernatural and super non perhaps a possession اس کے اوپر میں نے پی ایج دی کا ایک تیسس کروانا بھی شروع کیا تھا unfortunately جو یہاں پہ ایک ایچی کا مسئلہ ہے کہ وہ فورن سکولرشپ کے لیے جو ان کا کریٹیریان ہے وہ اور لوکل سکولرشپ کے لیے تھوڑا سا کام تو وہ میری جو بیس ٹوڈنٹ دیں انہیں فورن سکولرشپ مل گیا پی ایج دی کے لیے اور وہ چلیں گے وہ اس پہ کام کر رہی تھے اور ہم نے بہت مٹیریل اس پہ کٹھا کیا تھا کہ پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں اسی کا سایہ ہو جانا ہے اسی جن کا آ جانا ہے اسی پری کا آ جانا ہے یہ جو ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے آپ کو کوئی پری نہیں ملی جنگی میں نہیں خواہش ہوئی ہو نہیں نہیں مجھے تو ان چیزوں سے گھبرات ہوتی ہے دعا کر تو ان کے نا ہی ملے نا ہی ملے اچھا جو سائیکولوجیس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ وہ پیشنٹس کو دیکھتے دیکھتے خود جو ہے ان میں دیپریشن جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم اس سوال کو ہم الیبریٹ کریں گے بریک کے بعد بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آکے اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ مرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر آسر عجمل صاحب اور ڈاکٹر علی ساجہ صاحب یہ دور سم بات کر رہے تھے یہ خود کیوں ان کو دپریشن ہو جاتا ہے دیکھیں دپریشن ایک تو چیز یہ سمجھنے کی ضروریت ہے کہ تھوڑا سا میڈیکل موڈل سے ہمیں باہر رہنا چاہے جک ٹھیک ہے میڈیکل موڈل یہ کہتا ہے کہ انزائیٹی ڈیپریشن اپسیشن یہ بیماریاں بیماریاں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کے لیے لفظ ذہنی بیماریوں کا بھی استعمال کرنا ہے روحانی بیماری بھی آگئی ویسے تو لیکن لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ والی چیزیں انزائیٹی ڈیپریشن یہ بیماریاں نہیں ہیں یہ اسی طرح پرابلمز ہیں جیسے مثلا ایک لائیر ہے اور لائیر آپ کو آپ کو زمین کا مسئلہ آپ کی زمین پہ کسی نے گفزہ کر لیا آپ ایک لائیر کے پاس جاتے ہیں اس کا میں کیا کر سکتا تو لائیر جو ہے وہ ایکسپرٹ اس چیز کا اور وہ آپ کو بتاتا ہے یہ ٹرائے کرو یہ ٹرائے کرو پہلے خط لکھو پھر کوٹ پچائے ٹھیک ہے اسی طرح سائیکولوجز جو ہے جس موڈل کو میں فالو کرتا ہوں ہم اسے کہتے ہیں بائیو سائیکو سوشل موڈل ٹھیک بائیو سائیکو سوشل موڈل یہ کہتا ہے کہ کچھ تو آپ احساس ہیں کچھ تو نازک مزاج ہے ہم دی ٹھیک ہے اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے تو اسی طرح کچھ نازک مزاجی پری ڈسپوزیشن جیسے ہم دی پھر کچھ سائیکولوجیکل پروگلمز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی چیز مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آراز ہیں تیسری چیز سوسائیٹی یہ تینوں چیزیں مل کے جو مخصوص قسم کی پروگلمز جی جی کرتی ہیں جس میں انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے اپسیشن ہے غیرہ اس میں سائیکولوجس کی ٹریننگ ہو رہی ہے ٹھیک ان کو کیسے حل کرنے مدد کرنے اس لیے ہم کلائنٹ کہتے ہیں پیشنٹ نہیں یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب آپ بیمار نہیں آپ کو مسئلہ پیش آرہا ہماری ایکسپرٹیز لیجئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے خط لکھ نہ ہے یا پھر کوٹ میں جانا ہے صحیح بلکل ٹھیک اچھا آپ اس کو ایزا منجمنٹ کے طور پر آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں اچھا اڈاٹ سب دیکھا جو آداد تھی اس کی کم و بیش وہی بچے میں آگئی جو خوراک کھائی وہی بچے کو بھی پسند آگئی جیسے ہی وہ بچہ باہر نکلا ماں کے پیٹ سے تو اس نے ایک انوائرمنٹ میں آنکھ کھولی اس انوائرمنٹ میں اس کو ازان دے دی گئی کان میں اس کو مسجد دو چار سالوں کے بعد لے گئے اور اب ایڈوکیشن کسی بھی سکول میں اس کو ایک اس کی ڈائٹ ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کی ایک نیچر سمجھلیاں بن جاتی ہے اب اس میں انسان کا اپنا کیا ہے دیکھیں جہاں آپ نے بات کی کہ جینز جی تو میں کہوں گا کہ جینز جنہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریئٹ کیا جی یعنی جو میٹیریل ہے ہماری کریشن وہ اس کا اپنا ہے وہ اس کا اپنا ہے اس میں ہمیں مثال دیتا ہے والدہ کی طرف سے کچھ جینز ہیں والد کی طرف سے کچھ جینز اب بائیولوجی کی نالج ہم یہ بتاتی ہے کہ فرض کریں کہ ادھر سے ایک لاکھ جینز ٹھیک ہے اور ادھر سے ایک لاکھ جینز اب مل کے دو لاکھ جینز نہیں ایک لاکھ ہی منیں اچھا ایک لاکھ منیں اور وہ کیسے منیں گی کہ وہ ڈائیس کی طرح ہر جین جو ہے وہ چھے طریقے سے لٹسے ٹھیک ہے دو طریقے سے چھے طریقے سے وہ پھنکی جا رہی ہے اور دوسری جین بھی جو آلے تا کی طرف سے دائیس کی طرح ہر جین پھنکی جا رہی ہے اور وہ اینی پوسیبل کومبینیشن اسی لئے دو بھائی بھی ایک جیسے نہیں صحیح ہے سکے بھائی بھی جو ہے جو دہن ہے جو لہن ہے ایک جیسے نہیں صحیح صحیح لیکن سورس تو پیرنٹس ہی ہو گیا نہیں سورس ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا لیکن اس کو دس سال میں جو کونسیپس تھوٹ فلوسفیز دے دی گئی اس میں کوئی اس کا کردار ہے جی بلکل ہے کیا ہم مثلا جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹارٹ سکولوں میں بچے پانے ہیں کیسے آگے بڑھیں گے کیا ہوگا اسی میں ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں جی میں ٹارٹ سکول نہ بڑھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یار یہ کیسے بن گیا ہونا باقی روتے ہیں کہ جی میری تک اسمت خراب تھی اب بے نے مہنویا کیتا امی نے کیتا تو میں کی کہتا مجھے تو حالات نے جیسے اردو فلم میں ہوتا ہے مجھے تو حالات نے مجرم میں جی جی تو بھئی حالات نے ڈاکٹر عبدالسلام کو فیسیسسٹ کیسے بنا جو میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کیا ان کی فیلوسفی آف لائف کونسیپٹ آف لائف کوئی اپنے والدین سے یا اس سوسائیٹی سے ڈیفرنٹ ہوئے یہ تو ان کی اچیومنٹ ہو گئی میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کا نکتہ نظر اس میں کوئی کنٹریبیشن ہوتی اس کی مثال دیکھ لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حالانکہ نبی آخر زمان ہے بہت برگزیدہ ظاہر ہے سب سے برگزیدہ شخصیتہ کائنات کی لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے وہ اسلحہ حسن بہترین مثال ہے آپ دیکھیں ماحول کیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ماحول میں بد پرستی ہو اگرچہ بد ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اعظام لا الہ الا اللہ تو یہ ابراہیمی سنت جو یہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فالو کرنی جائے صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ اردگرد جو مرضی ہو رہا انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک سینس آف رائٹ اینڈ رونگ رکھی یہ مثال دینے کا یہ مقصد دھامے رکھنا ہے صحیح فطرت پر پر پرفیکٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ حالات آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ غلط کام کریں اور حالات کی جسٹیفیکیشن سر غلط بھی تو ریلیٹیو ٹرم ہے نا اب ایک یورپ میں جو غلط ہے وہ یہاں پاکستان میں سواب ہے جو یہاں پہ جو غلط ہے وہ یورپ میں سواب ہے تو وہ جو غلط رونگ اینڈ رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سوسائیٹی نہیں دیا نا اور اسی میں ہم نے پرورش پائی اسی کو پھر ہم نے ڈاپ کر لیا بات میں لیکن یہ ایک از ای جنرل رول میں آپ سے ڈسگری نہیں چیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسان کو سپسیفیکلی یہ حق نہیں ملتا کہ وہ سوسائیٹی کا ایکسکیوز لے کیونکہ ہم نے یہ دکھا ہے کہ سوسائیٹی جو مرضی کر رہے ہیں کچھ لوگ اس میں اس بات کو اپنا فرض بنا لیتے ہیں جی جی کہ وہ جو یونیورسل رائٹ اینڈ رانگ ہے ٹھیک ہے اس کا اطلاق ہے اچھا یہ بتایا یہ تھوٹس ہوتی ہیں تھوٹس یہ کیا انسائیڈ ہوتی ہے یہ ایوری تھوٹ اس فرم آوٹسائیڈ ان ویری گوڈ قویسٹن ہم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوٹ انسائیڈ ہے یا آوٹسائیڈ ہے جی جی بات یہ کہ تھوٹ ہوتی ہے تھوٹس جو ہیں وہ کم از کم دو قسم کی ہیں اگر تین کی نہیں ٹھیک ایک وہ تھوٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں لینگویج بیس تھوٹ ٹھیک ہے لینگویج بیس اگر ہمارے پاس لینگویج ہیں جی ہم سوچ سکتے ہیں صحیح مثلا میں اس کی اچسر اپنے سٹوڈنٹس کو امسال دیتا ہوں کہ جناب ایک کتا جو ہے جی جی وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر لے گا صحیح وہ آپ کہیں گے سٹ تو وہ بیٹھ جائے گا آپ نے ٹرین کیا گا شیک ہینڈ کریں گے تو اپنا پاہ اٹھا دیں گے لیکن اگر آپ اسے کہیں گے کہ یار تم نے انصاف کی خاطر جنگ کرنی ہے تو کتے کو انصاف اور جنگ کا پانسپ نہیں آئے گا آپ سے جو مرضی ٹرین صحیح یا آپ اسے کہیں کہ یار یہ کائنات کتنی حسین ہے اسے نہیں سمجھے ٹھیک ہے ایک لیست ہم یہ سمجھتے ہیں صحیح صحیح آپ کی والدہ آپ کو پنجابی میں کچھ تانہ دیتی ہے جی جی آپ کو زیادہ چوبے گا بنسبت انگریزی میں انگریزی میں بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور بیسے معافی مانگنی مشکل ہوتی ہے صحوری کہنا آسان ہوتا ہے بہت اچھا تو اچھا اب ایک قسم کی تھوٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ویجول تھوٹ ویجول مثلا میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے میرے پروگرام میں آنا ہے میں آپ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہاں سے لیفت موڑ ہوں اب ہم دونوں جو ہے اچھا پکٹوریل پکٹرز دیکھر رہے ہیں اور پکٹرز پکٹرز آپ کہتے ہیں وہاں سے رائٹ موڑ جائیں اگر آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرف سے دیکھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں خلط طرف موڑ جاؤں اور یہ اکسر رستہ بتانے میں ہوتا ہے ایک سوٹ ہوتی ہے ایک ویجول تھوٹ ہوتی ہے یہ لینگویج بیسٹ ہے اب تھوٹس کا جہاں تک لینگویج بیسٹ کا آنہ ذرہ رہے لینگویج ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک خانات سے مواغ سے سکول سے تو اس میں ہماری سوچ شیم ٹھیک ہے ایک لینگویست ہے ان کا نام تھا بنجیمن ورف بنجیمن ورف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لینگویج آپ کے ورلڈ بیو کو بنا دیتی ہے آپ کے کچھ بھی سوچنے سے پہلے فلسفہ کرنے سے پہلے مثلا پنجابی زبان اگر آپ سیکھ کے پہلے بڑھنے ہیں جی جی تو آپ کا ایک پرٹیکلر مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اچھے بن چکا ہے وہ پنجابی ہے پنجابی جب آپ اردو سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کی پرسنیلیٹی تبدیل ہونی شروع ہے اور جب آپ انگریسی بولنا شروع کرتے ہیں خاص طور پر انگلینڈ میں یا امریکا میں تو آپ کا مائنڈ سیٹ اور تبدیل ہونا شروع ہے تو لینگویج بچپن سے مل کی بندے کو ایک تو ہے جہاں پیدا ہوا لیکن پھر سیکنڈ لینگویج پھر تھرڈ لینگویج اور میں چونکہ کافی زبانے سیکھتا رہا ہوں شوق یا جنون ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس لینگویج میں میں سوچ رہا ہوتا ہوں اس کے کلچر کا اثر بھی اثر پڑا ہوتا ہے اوکے کہ مجھے یہ اصلا فرنچ بریڈ اور چیز کھانی چاہیے کہ میں فرنچ بول کروں جے جے اور ساتھ کافی پی نہیں چاہیے صحیح تو لینگویج اچھا ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہوں اس سوچ کی ہم فائنل کر رہے بات کے انسائی ڈیا ہوسا ہے غالب صریر خامہ نوائی سروش ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں تو مردہ غالب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ یار میں میٹھا ہوتا ہوں اچانک میں کلم جو ہے وہ چلنج روائیات ہے اور یہ ہے الہام اچھا اب یہ الہام ہے یا وہ کہیں نہ کہیں پانچ سال دو سال تین سال وہ اس واقعے سے یا اس انسیڈنٹ سے یا اس سوچ سے یا اس سے گزرا ہوا ہو اور وہاں پہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان دونوں باتوں میں سرک ہوئی اچھا دیکھیں نا قدرت جو ہے اس نے کچھ قانون منائے ٹھیک اور قدرت کا الہام دینے کا ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ یہ طریقہ صحیح کسی آپ نے کچھ دیر پہلے سوچا جی جی لیکن بات مزے کی ہے کہ کوئی اور شخص جو انہی تجربات میں سے گزرا ہے ٹھیک ہے اسے ہو سکتا ہے شیئر سمجھ کی نہیں اچھا سر ہمارے جو زندگی جو ہوئی جو بھی کونسپٹس ہیں فلسفیز اور لائف ہیں ہم کسی نہ کسی فلسفر کو یا کسی کا کسی کونسپچل شخصیت کی بات کو کہیں نہ کہیں سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں جو تھوٹ کا جو اریجن ہے وہ کیا ہے تھوٹ کا اریجن جیسے میں نے کہا تھا کہ لینگویج کا اریجن ہے جہاں لینگویج اریجنیٹ ہو رہی ہے وہاں سے ہیومن تھوٹ اریجنیٹ ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ جیسے کون فیہ کون تو کہتے ہیں یہ جو صوفیاء کرام ہیں ہمارے غزالی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کون جو ہے لفظ وہ تھوٹ کا اریجن ٹھیک ہے تو انسان بھی اس لیے اگر تو وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے جی تو وہ ابھی کون فیہ کون کی سٹیٹس پر نہیں پہتے ہیں اور جب وہ انسان بنتا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے روح اس میں پھونکے جانے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر کون فیہ کون کا مالک ہو جائے صحیح یعنی You become a creator اچھا یہ بات تو believer کو سمجھانے کے لئے وہ ٹھیک ہے نون believer کو کیسے سمجھائیں گے جس کا concept ہی نہیں ہے نا god کا نا کسی مذہب کا نون believer کو یہ سمجھانا اور طریقے سے ظاہر اس میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ کون فیہ کون کی مساف نہیں یہ الہام ہوتا ہے یا communication with god ہوتا لیکن اسے یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ جانور کے پاس اس لیول کی language نہیں ہے abstract language نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور جو انسان کے پاس ہے انسان کے پاس وہ language جیسے میں نے آپ کو کتے کی مساف دی تھی کو اسے justice کا نہیں بتا انسان کو بتا ہے کیونکہ اس کے لئے یہ لفظ ہے صحیح لیکن ہم کچھ ایسے بھی concepts لائٹ بھی کریں گے اس میں آپ کے جو آپ زندگی میں جو گٹارسٹ رہے ہیں اپنی لائف میں اور ابھی بھی شاید آپ ہوں اس کے بارے بھی بات کریں گے listeners آپ سن رہے ہیں پروگیم آپ ڈاکٹر علی صاحب موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں psychology پہ انسان پہ behaviors پہ سوچوں پہ thoughts جو ہیں وہ originate کیسے ہوتی ہیں ابھی تک اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو thoughts ہیں وہ language generate کرتا ہے جی ڈاکٹر صاحب جی میں first of all welcome کرتا ہوں ڈاکٹر آسر کو اس weekly show میں اور تھوڑا سا آپ سے شکوا بھی ہے کہ آپ نے کافی کنجوسی سے کام لیا ہے ڈاکٹر آسر کی ہمہ جاتی شخصیت کو explain کرنے میں میں ان کے 8-10 رنگ جانتا ہوں صرف دو تین میں بات کروں گا جی جی یہ میرے ساتھ professor ہے میری university میں ہم دونے کا ٹنگ ہیں بلہ law school of management میں ماشاءاللہ اور جو اب university of laہور کے ساتھ بڑا ان کا نام ہے students students ان کے مددہ ہیں وہ تصویر کا ایک روح ہے جی تصویر کا ایک دوسرا روح ہے کہ یہ ایک بڑے عجیب عظیم educationist کے صاحب زادے ہیں تو گھر میں ظاہرہ نشمونما بھی اس کے حوالے سے ہوتی ہے جی افتادِ طبعہ اور فطری ملان بھی چینج ہوتا ہے اس کے مطابق ہے تیسرا ان کو شیری زوگ بھی ہے جو بھی آپ نے دیکھ لیا جی جی اور سوچ پر جو یہ بات کر رہے تھے چوتھی چیز جو ان کے پاس ان کو میوزک کا بھی شوق ہے اور اچھے گٹارسٹ ہے اور یوریسٹی کے فنکشنز میں اینوال ڈینر میں اکثر یہ گٹار کے ساتھ بچوں کو محضوظ بھی کرتے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں انہوں نے ایک آرٹی فیشل جو لبادہ ہوتا نا پروفیسر کا جلی لبادہ سنجیدہ اور خلاوں میں دیکھنے والا جی 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 اس کو توڑ کے تو اصلی انسان کے طور پر بچوں کے ساتھ گھول مل جاتے ہیں جو پاکستان میں بڑا ریر ہے یہ مریکیو سٹائل ہے جی جی اور ظاہرہ یہ ان کو یہ وہاں سے ملا ہے یہ گفت اور آخری چیز جو یہ ہے کہ ان کا انٹرنیشنل فیرز پہ اور سوسائٹی کے مختلف ایشیوز پہ بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے جی میں ان کو اس حوالے سے نباز بھی کہتا ہوں اور ان کے اپنے بڑے اچھے فیلنگز اور ویوز ہیں ہر چیز پہ لیکن جو اب انہوں نے کمنٹ دیا تھا غالب کا میں اس کو بڑھانے کے لئے آگے برزید بات کرتا ہوں جی جی انہوں نے غالب کا ذکر کیا کہ آتے ہیں مظمی غیب سے خیال میں اسی چیز کو یہ اٹھارہ سو پچاس یا اٹھارہ سو چالیس کے آس پاس غالب نے شیئر کہا تھا غالب ان کے دیوان میں بھی ہے انیس سو دس یا انیس سو بیس میں ایک فیزکس کا پروفیسر لاہور میں آیا اور ایف سی کالج میں لیکچر دینے آیا تو علامہ اقبال جو بظاہر آپ کو پتہ ان کا فیزکس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شوک کے طور پر انہوں نے اس کا لیکچر اٹینڈ کیا تو وہاں پہ ایک پروفیسر میں کھڑے ہو کے کہا کہ مسلمانوں کا اقیدہ یہ ہے کہ جناب یہ بقیدہ ڈاکومنٹ ہے ہسٹری میں جو واقعہ میں سنا رہا ہوں سید وحید الدین نے کتاب لکھی ہے وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں ہے اس میں اس سے ذکر کیا اس پروفیسر نے کہ مسلمانوں کا اقیدہ یہ ہے کہ ان کے نبی پہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے جی تو وہ ابھی یہ بات کر رہا تھا تو علامہ اقبال نے کھڑے ہو کہ اس کو پوائنٹ آف آرڈر یا نکتہ اعتراض پہ انہوں نے اپنا پوائنٹ دیا اور کہا کہ جی حضور پاک پہ یا ہمارے ننبیہ پہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن مجھنا چیز پہ بھی یہ کبھی کبھی کیفیتاری ہوتی ہے کہتے ہیں میں یہ رات کو سویا ہوتا ہوں میں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کیا لکھ رہا ہوں اور کاغذ پہ میں لکھنے لگ جاتا ہوں اور وہ مذہمی غالبی خیال میں اسی طرح آتے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں تو بہترین نظم یا غزل تیار ہوتی ہے صبح میں پڑھتا ہوں اس کو اس وقت میں ایک جنود میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں یہ اقبال نے پبلیکلی ایف سی کالج میں انیس سو دس کے آس پرس کام اب یہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک پروفیسر ہے ماشاءاللہ پچھستی سال سے پڑھا رہے ہیں اس عمر کی تاہید کریں گے کہ جب ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی نکتہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص کیفیت اور ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ دو آئیڈیاز اور دیتا ہے جو عملات منی آتے ہیں اور سم ٹائمز اگر اس کو میں ڈاکومنٹ کر لوں یا وائیڈ بورٹ پر لکھتوں تو نئی تھیوری کا رستہ بن سکتا ہے اگر نا لکھوں تو ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ وہ عوارت نہیں ہوتی خیال اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی کمنٹ دیں گے آپ کے ساتھ کبھی ایسی کیفیت ہوئی جی جی یہ اکثر ہوتا ہے کہ میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر کچھ چیز سکھنا چاہتے ہو تو پڑھانا شروع کرتے ہیں صحب صحیح ملین ڈالر کی سٹریٹمنٹ وہ پڑھاتے ہوئے نئے نئے ایڈیاز اسی طرح لکھتے ہوئے نئے نئے ایڈیاز آتے ہیں صحیح صحیح تو یہ جو ایک کونسپٹ ہے نا موڈن سائنس اور موڈن سائکالوجی کا کہ دماغ میں کچھ ہو رہا ہے اور آپ پہلے سوچیں اور پھر لکھیں یہ غلط ہے آج میں ڈیریکلی خیال آتے ہیں موہ میں ڈیریکلی خیال آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو خیال آتا ہے وہ آپ جیپنی زبان میں کیوں نے لکھنا شروع کر دیتے وہ آپ فرنچ میں کیوں نے لکھنا شروع کر دیتے وہ آپ اپنی جو آپ کو زبان آتی ہے آپ اسی میں کیوں لکھتے ہیں پھر اس آئیڈیے کو لیکن یہ اسی لیے ہے یہ تو ایک موجزہ تھا جیسے کرسچینٹی کی ہسٹری میں اسے پینترکاوسٹ کا میریکل کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی تھے اپوسلز جیزس کے انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو جو سننے والے تھے ان کی زبان میں بولنا شروع اور ہر شخص کو اپنی اپنی زبان میں وہ آباز آ رہے تھے نہیں اٹ اٹا ٹائم وہاں پہ بہت سی لینگویشت آجہ بہت سی لینگویشت لوگ آئے آئے تھے اور انہیں ہر ایک کو اپنی اپنی زبان میں لیکن جو سپیش تھی وہ ان کی اپنی ابرانی زبان وہ ابرانی زبان میں تھی اچھا یہ کسے پسپلل ہے دیکھیں نا اب یہ موجزہ اسی لئے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ ہم موجزے کی بات نہیں کہا رہے ہیں ہماری جو گفتگو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ذریعے کمیونکیشن کچھ کرنی ہے تو وہ ہماری زبان میں ہی ہو گئی ہم آپ انڈرسٹران صحیح ہم یہاں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ دیکھیں نا اب جیسے بہت سے صوفیاء ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ تجربہ ہوئا بہت سے بیان کرنے وہ کتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اوکے تو کچھ چیزیں ہیں جو لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ اہلیت دی ہوتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کر سکیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اہلیت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے نہیں کر رہا لیکن ہوگی وہ بولنے والے اور سننے والی کی زبانی can't be another جسے انسان کو کوئی چیز پسند آتی ہے کسی پرسنیلٹی سے محبت ہوتی ہے کسی لیڈر سے کسی فلوسفر سے کسی کونسیپچول لیڈر سے اور اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یا یہ فراڈ کر رہا ہے میرے ساتھ لیکن پھر بھی اس کی محبت میں گرفتار رہتا ہے اس سے ازادی حاصل ہو سکتی ہے اس سے بلکل کہتے ہیں نا کہ نولیج یا بہتر ایکسپریشن ہے truth shall set you free اب میں مثلا بچپن میں ذلفقاری بھٹو کا بہت چیتا اتقسم کر جیالا ٹھیک ہے یہ کہنا جی بنارے لگانے انتخال پہ ان کے جناب بازی پہ سکول میں نماز جنازہ کروائی صحیح اور کھانا بھی نہیں کھائی ہوگا تو پہل ہم نے بھی نہیں کھانا کھانا تو اس دن پرنسپل نے تھریکنگ کیا کہ جی مارشل لوگ آثورٹیز کے حوالے گردوں گا جنازہ پڑھنے پہ نمازی جنازہ سکول میں کروانے پہ صحیح اب آگے چلتے ہیں پھر میں نے ایک ڈاکیمنٹ امریکہ میں دیکھی بنگلہ دیش پیپرز بنگلہ دیش پیپرز میں جو تھا وہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح پاکستان آرمی جو تھی اس نے بہت خوفناک آپریشن کیا تھا بنگلہ دیش خداروں کو ختم کرنے کے لیے مکتی بہنی کے خلاف اس میں کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں صحیح اور ان زیادتیوں میں اور یہ ان کے پیچھے ذلفقار علی بھٹو کی سپورٹ حاصل ہیں ٹھیک تو یہ پڑھ کے میں کچھ پہلی دعا شکی ہو گئے لرزا کہ یہ کیا ہے پھر اب جو بات ہوتی ہے کہ جی زرداری صاحب کے کیا ہے سویس بینک اکاؤنٹ سے پیسے منگا جائیں جی جی تو وہ سویس بینک اکاؤنٹ جو ہے ذلفقار علی بھٹو صاحب کا سویس بینک اکاؤنٹ ہے ارجنلی جس میں انسرد بھٹو اور اند بنظیر کے آپس میں اختلافات اور پھری تو مجھے یہ پتہ جلا کہ کیک بیک تو اس زمانے میں بھٹو صاحب بھی لے رہے تھے جن کے لیے ہم جان دینے ہم جان دینے صحیح سے تو ٹھوٹھ شلس اٹیو فر اچھا ہم جو جو جانے دے رہے ہیں لوگوں پہ اور خود کو حلاق کر رہے ہیں سڑکوں پہ اور وہ بڑے بڑے ڈرائننگ رومز پہ کھانے کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں بڑے بڑے چارٹر تیاروں پہ پھیر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے ہم کیوں حلکان ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے بلکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور اسی لیے جی نالج بہت ضروری ہے ہم میں دیکھیں میں ایک چھوٹی سے ایکسرسائز کر رہا تھا ہوں سٹوڈنٹس کو جی اور مسلم لیگ والے جو پیٹی آئی کے پر جائے ہیں آپ آپس میں آرگومنٹ کریں گروپس میں بڑھا دیتا ہوں وہ آپس میں آرگومنٹ کریں کچھ لوگ تو کر ہی نہیں پاتے یہ تو ہوتے وہ نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا کچھ لوگ جو سیریسلی کرتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس پر پہلے وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن جو وہ نکلتے ہیں اس سے تو سوچ پہ ہی ہے کیونکہ دیکھیں انہیں آرگومنٹ دونوں ساٹھ کے سنی ہوتی جی تو اس لئے جب پیٹی آئی والا مسلم لیگ والا بنتا ہے تو وہ وہی آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہے جو اس میں سنی ہوتی سر ہم جو ہے نا وہ فرقوں کی بیسوں میں مذاہب کی بیسوں میں اور سیاست کی بیسوں میں اپنے دوست کھو جاتے ہیں لیکن جب ہم لوگ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو یہی دوست ہمارا پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف میں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اپنا آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے حلکان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو اندن نہیں ملا ہوا عوام ان تمام لیڈروں کو چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہوں بلکل صحیح بات ہے اور یہی چیز ہمیں اسی لئے اور وہ جو ہے نا علم فریضت علم فریضت علم فرز ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت یہ علم ہے جو آپ کو آزاد کرے گا جو آپ کو سچائی دے گا جو آپ کو بتائے گا ٹھیک اچھا رب صاحب یہ ہی بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جو ہمارا لائف کا جو کونسپٹ ہے فلوسری آف لائف ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ نہیں ٹھیک لیکن اس میں ایک تو آپ وہی جو ریلیٹیویسٹک مائنڈ سائٹ لے سکتے ہیں اور ریلیٹیویسٹک اگر مائنڈ سائٹ لے لیں تو ہر چیز ٹھیک ہے لیکن میں بنیادی طور پر پرسنلی اس پہ ایمان نہیں رکھتا ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ سے پری سٹریٹ فوروڈلی آنسلی شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات یہ بنائی اور اس میں ترہ ترہ کے لوگ پیدا کیا ترہ ترہ کے اقائد لوگوں میں دیئے ترہ ترہ کے مذاہب پیدا کیا حالانکہ بنیادی طور پر تو مذہب اسلام بنیادی مذہب جو ہمارا ہی مانگیا ہے کہ چاہے ہم انہیں مسیح کہیں یہودی کہیں ہندو کہیں جو مرضی کہیں جو پہلا مذہب ہرج قوم پر آیا وہ اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا نام کچھ اور ہو سکتا اس کی شریعت بھی کچھ اور ہو سکتا قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے مختلف شریعت کہ لی لیکن مذہب ایک ہے ٹھیک اور دوسری طرف آپ کا انسان سے تعلق ہے کمپیشن کا محبت ٹھیک ہے اب اس کے آگے جو مرضی فیلوسافیکل سسٹم ڈیولپ کر لیں جو مرضی اوپر ریلیجی سکول آجائے بنیادی طور پر پیغام ایک ہے لیکن ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں مسیبت یہ ہے وہ کہتا ہے تم غلط ہو تمہارا فرقہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے کونسیپ فلوسپی ٹھیک نہیں ہے میں ٹھیک ہوں نوٹ سو آپ بتائیے ڈبا پوچھئے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ دیر رہنے کا حق ہر شخص کا ہے نمبر ون اور احترام آدمیت کا سٹارٹ ہوتا ہے دوسرے کی رائے کا احترام سے جس کا دوسرا نام ہے ٹولرنس یا برداشت پروفیسر صاحب ڈاکٹر آسر اس بات سے اگری کریں گے کہ پوسٹ زیاؤل اکھیرا میں ٹولرنس کو دانستہ سٹیٹ کے بعض انسٹویشنز نے ایز اینسٹرومنٹ انٹروین کر کے کم کیا برداشت کو کم کیا گیا اسی سے پہلے جو ٹولرنس پاکستان میں تھی لاہور میں تھی وہ اسی کی دہائی کے بعد نظر نہیں آتی میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال لیں کہ ادم برداشت سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے رائٹ آف پیسفل کو میں ترکی کروں گا میرے اللہ وہ کوئی ترکی کرے گا اس کی وجہ کیا ہے اس میں دیکھیں یہ احرانی شاید آپ کو اس بات پہ ہو کہ یہ اتفاق سے لوجیکل تھنکن کا نتیجہ لوجیکل کا اوکی لوجیک ایک ٹول ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ شاید یہ واحد ٹول ہے جی اچھا اب لوجیک کے کچھ اصول ہیں لوجیک کے اصولوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا میرا اور پوائنٹ آو ڈو اپوزٹ ہو دونوں سے ہی ہو لوجیک یہ کہتی ہے کہ یہ انلوجیکل اوکی ایک ٹھیک ہوگا ایک ٹھیک ہوگا اوکی لوجیک تو صرف وہی رہی ہے جو اکل پہ بعد آپ کو سمجھ آجائے نہیں 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 لوجیک ایک دیکھیں اس اپرسائیس میتھرک منتق جس اوڑتوں میں منتق علم المنتق اس کا مقعد ہے ایک علم اوکی اور کیونکہ وہ علم بہت زیادہ حوی رہا ہے مغرب پہ بھی اور مشرق پہ بھی ٹھیک تو لوجیک یہ کہتی ہے کہ دو چیزیں جو آپس میں متضاد ہوں وہ بیق وقت درست نہیں ہو سکتے کوئی اگزیسٹ نہیں کر سکتے کوئی اگزیسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ہی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر فرقہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو دوسرے کا غلط ہونا لازم ہے ونڈرو بیلیف سسٹم یہ تھوٹ بل جائے ڈاٹر سب بریک کا وقت ہو گیا ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بریک سے واپس آکے لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ اور اس ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آسر عجمل صاحب اور ڈاکٹر علی ساجل صاحب جی سار ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں بات کو جی جی تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ لوجیک ہے جی لوجک پہ بائنری لوجک پہ جی بائنری لوجک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر میں سہی ہوں تو تم غلط ہو اور اگر تم سہی ہو تو میں غلط ہو لیکن یہ صرف ایک میتھڈ ہے اور یہ عام دور پہ سائنس میں ایکسپریمنٹس کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سسٹم ہے تھوٹ کے جسے ہم ڈیالیکٹکس اور ڈیالیکٹکس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک چیز درست ہے تو اس کا اپسٹ بھی درست ہوگا مثلا اگر اس وقت یہاں پہ صبح ہے تو کہیں نہ کہیں شام ضرور ہوگی ہوگی اس کے بغیر شام کا کون سبح کے بغیر شام کا کونسپٹی ہے صحیح اور شام کے بغیر صبح کا کونسپٹ ٹھیک تو اس لئے اور اس سے کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے they are mutually acceptable دنیا میں جتنا بھی لیٹریچر جنریٹ ہوا ہے وہ کچھ گروپس نے بھی کیا ہے اور کچھ انڈویجولز نے بھی کیا ہے اب اس میں ان کی بائسنسز بھی ہوں گی لیٹریچر جنریٹ کرتے ہوئے اس میں ان کے کوئی ویسٹر انٹرسٹ بھی ہوں گے جیسے میں ایک سا فلم دیکھ رہا تھا ریسنٹلی اس نے کہا کہ بادشاہ کو کیوں مارا تو وہ امیر خسرو نہ ان کی تاریخ لکھ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا بھی کیا لکھو گے خسرو تو میں اس کے بارے میں وہ اس نے کہا جی وقت کی ضرورت ہے اس نے اپنے تایا کو قتل کیا اس پہ حکمرانی کرنے کے لیے اور اس نے کہا جی یہ وقت کی ضرورت ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس جو لیٹریچر پہنچتا ہے اس کو ہمیں کیسے جج کر سکتے ہیں کہ وہ لیٹریچر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا کسی ریسرچ کمپنیز ہیں اب جتنی بھی دنیا میں ریسرچ کمپنیز کی جو ریپورٹس ہیں ان کے پیچھے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک ایجنڈے کے تحت ریپورٹس چل رہی ہوتی ہیں جی اتنے ہزار جو لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ پانی سے مر گئے تو لوگ پانی خریدنا شروع کر دیں گے اتنے مسئلہ یہ والے ہو گئے تو اتنی ایڈز آ گئی لوگ کانٹوم خریدنا شروع کر دیں گے تو یہ ساری کی ساری اب اس کی ایتھینڈیسٹی کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل بہت مشکل سوال اور اس لیے کہ اگر میرے پاس اس کا کوئی آسان جواب ہوتا تو میں ضرور دیکھتا لیکن یہ ہے کہ اپنی ججمنٹ استعمال کیے بغیر چاہ رہا نہیں ہے ایک اور ناللج بڑھانا ٹھیک ہے جتنی ہو سکتی ہے مسئلہ میرا یہ بلیف ہے کہ اکثر یہ جو بیماریاں جنک ہیں کہ ڈپریشن اور انزائیٹی کو ان بیماریوں کی تشیر کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن سے متاثر ہو رہے ہیں تو دوائیاں کھائیے ٹھیک ہے اور ساکریٹرس کے پاس چاہیے اور یہ کیجئے اور میرے خلال میں اکثر لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے تو پھر ضرورت ہو جاتی ہے جنڈیٹ ہو جاتی ہے اوہ یس ٹھیک ہے مجھے اس پہ مزید ایک آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے چار پانچ لینگویجز یورپ کی سیکھی سپینش فرنچ جرمن اب چانیس سیکھ رہے ہیں اور غالباً چانہ جاہاں بھی رہے ہیں یہ انفرمیشن تو میں نے لوگوں کو اس لیے دی کہ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ملٹی لینگویل ہونا ایک پلس پوائنٹ ہے ذہن کھلتا ہے آپ کو لٹریچر ریویو کرنے کا موقع ملتا ہے مختلف زبانوں میں لیکن جو پاکستان میں ایک معاشریتی ایشوز ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں نائنٹین ایٹیز کا جو آپ نے جنریشن کیا کہتے ہیں پوسٹ میڈ ایٹیز یا ارلی نائنٹیز ایٹیز جنریشن اس میں ایک ویزیبل میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑا سوشیل فیکٹر ہے وہ ہے ڈائیو خیلی ریت مد ثirtیز و Nederland وonly bush آغانی٠ ایٹ کنی ملچ جی بہت پاس این ایٹیم جب بھی نیکلیر فیملی کی دوسری جنریشن ہے پہلی جنریشن جو ہے وہ کسی نگیز دار گزارہ کر لیتی کیونکہ وہ خود نکلے ہوتے ہیں گھر سے اور ان کی بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چاہیے لاغ میری جو چاہیے رین میری جو جو دوسری جنریشن ہوتی ہے وہ ریلیٹیب لیمیچول اور انٹولرینٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم پہ بہت زیادہ فوکس ہوا ہوتا ہے اموشنلی امیچول تو ایک تو یہ ریزن ہے لیکن دوسرا بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ جنریشن میں عام طور پہ میریج اس وقت تک نسبتن سکسیسفل ہو سکتی ہے جبکہ وہ لوم ہے جی وہ ہو سکتی ہے نسبتن ہو سکتی ہے اچھا اچھا ارینج میریج کا ان حالات میں بہت کام چانس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والد ہے مثلا میں نے کلاس میں یہ ایکسپریمنٹ کیا میں نے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کو فیملز کو اور ملز کو دونوں کو آپ کو اپنے پروسپیکٹیو ہزبن یا وائف میں کیا پانچ کوالٹیز ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح کی بات بتائیے کہ اس کی سنس آف یومر ہونی چاہیے خوبصورت ہو خوبصورت کسی نے نہیں کہا اچھا خوبصورت نہیں کہا اس کی سنس آف یومر ہونی چاہیے ہماری کمپینینشپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کمفٹیبل ہونی چاہیے فینینشلی اہاں وہ ٹھیک ہے کمفٹیبل ہونی چاہیے اس کے لئے دو مجھے بھول رہے ہیں لیکن یہ تین مجھے یاد سب سے زیادہ لڑکیوں کو وہ لوگ لڑکے پسند ہوتے ہیں جو کان بہت اچھا دے سکتے ہیں کسی کو کان سے مرہا کہ they are a good listener کمپینینشپ لیکن میں نے انہی سے بچھا کہ آپ کے والدین کیا دیکھ رہے ہیں لڑکے تو انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپنا دھار ہو رہا ہے وہ بہت کم امیر ہو اچھا کم امیر ہو بہت امیر ہو اچھا زیادہ امیر ہو بہت زیادہ امیر ہو یہ والدین کی سوچ ہے جس کے لئے لڑکیاں تیار دیں کمپرمیز کرنے کے لئے پیرنٹس تیار دیں اچھا خاندان ہو چیک تو میں نے دیکھا کہ ان تین میں اور ان تین میں آپس میں کوئی اوورلک نہیں نہیں کل اتضاد ہے ٹھیک ہے سیئے اچھا اب والدین اور چادی اکسر نے کس کی مرضی سے کرنی تھی والدین کی یہ بھی خاصلہ ہو گیا صحیح تو پھر آپ خود ہی نتیجہ نے گئے اچھا درس صاحب نے مارشتر لینگویجز چارپانچ جو سیکھی آپ نے میرے لینگویجز حوالے سے ایک سوال ہمیشہ سے میرے دماغ میں چلتا رہتا ہے جیسے یہ مائک ہے یہ اس مائک کو مائک کسی نے تخلیق کیا ایک سپیلنگ بنا کے یہ کس نے کب فیصلہ کیا کہ یہ مائک ہے اور اگر اس نے اس کو مائک کہا اور پوری دنیا نے اس کو مائک مان بھی لیا جی یہ اگر آپ لینگویج کے اوریجن کی بات تو لینگویج کا اوریجن جو ہے میں سمجھتا ہوں جیسے ہر چیز کا اوریجن لیکن مثلا آپ لوگ کہتے ہیں انسان نے دریافت کی دریافت کی ٹھیک ہے اب سوال یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک گوریلا نمائک انسان آتا ہے ٹھیک ہے پتھر رگڑے رگڑے اور آگ ٹھیک ہے حقیقت جو ہے وہ اس کے بلکل برعکس ہے انسان یہ انسان نے نہیں کہ کسی ایک خاص انسان نے دسکرد ٹھیک ہے اور یہ وہ خاص انسان ہے جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے ہم ٹیچر سکولر انٹیلیکچول دانشور فلوسیفر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تجربات کرتا ہے یہ دیکھیں ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ قبیلہ وہ سوچے کہ تجربے کے ٹرائل این ایرر سے کر لے زمین میں سے لوہا کیسے نکال آپ مجھے بتائیں پہلی دفعہ جب انسان نے زمین میں سے لوہا نکالا اور اس کو پیوریفائی کیا یہ حادثاتی طور پر کچھ انگاریاں نکل آئی یہ تو سمجھ آتی یہ بات بکھر پھینکنا کامان ہے ہماری سو سائٹ تو نہیں ہو سکتا کہ لوہا کو دسکورٹ کہ کوئی نکالا پروسیس میں تھا تھا اور کچھ نہ کچھ جسے ہم کہتے ہیں انسپیریشن یا الہام ٹھیک ہے مہت ضرور ٹھیک اب میں یہ آپ سے سوال یہ مائک ہے فون کا مطلب ہے آواز اچھا ٹھیک یہ کس نے کہا میں وہ عرض کر رہا ہوں جی آپ اس کو exactly trace کر بائیں جی اگر آپ اکسفرڈ ایٹیمولوجیکل ڈکشنری میں جائیں گے تو آپ کو بتے چلے گا کہ فون کا مطلب ہے آواز اور مائکرو کا مطلب سمال اچھا ڈوٹس اس پہ ہم ڈیٹیل پہ بات کریں گے اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مائکرو کا مطلب ہے سمال اور فون کا مطلب ہے آواز پہلے مجھے اس کا جواب دے لیں نہیں جی اس کے جواب پہ آتے ہیں بریک کا وقت ہو گیا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آسیر اجمل میرے خواہ سے ڈاکٹر ساب جتنے بھی ہم نے پرگرام کی ہیں یہ دا موس انٹرسٹنگ ہے اور سکیل بھی ہے اور اس میں ہم انسان کو ڈسکس کر رہے ہیں سیکھولوجی کو لینگویجز کو تو دا سب یہ بتا رہے تھے آپ کے یہ مائک کو مائک کس نے بنایا جی اچھا ایک طرف مائکرو فون کا لفظ کسی نے اجاد کیا اجاد کیا اچھا اجاد کر کے ریکمینڈ کیا کوشش کا انگلینڈ میں یہ کام اوکسورد یونیورسٹی نے سنبھال لیا ٹھیک ٹھیک ہے اور کافی ارلی سنبھال لیا تھا امریکا میں یہ کام انجام دیا ویبسٹر ٹھیک ہے جن کی ڈکشنری بھی ہے اچھا اس سے کافی سپیلنگ امریکیوں نے چینج بھی کیا بھرہ مائکرو فون کا ایک ترم باقاعدہ ایجاد کی گئی ٹھیک ہے ایک بندے کا میں آپ کو نام نہیں دے سکتا لیکن کوئی بات نہیں جس نے بھی ریکارڈ اب ہوا یہ کہ مائکرو فون کہتے کہتے کسی ایک شخص نے پہلی دفعہ مائک کا لفظ یوز کیا مائکرو بڑا لگا امریکیوں کو آدھر تفزی ہر چیز کو شوٹ کرتے ہیں صحیح پہلی پہلی مائک ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ چل گیا کسی ایک شخص کا عام طور پہ رول ہوتا ہے نئے الفاظ کوئن کرنے میں ٹھیک ہے جسنا پرومو آگیا پرومو آگیا پرومو آگیا مسئلہ میں ایک مسائل دیکھتا سیلفی اگنیا بڑت جو آیا ہم اردو میں جب خط لکھتے ہم یہ نہیں کہتے تھے اس خط کو سینڈ کریں ٹھیک ہے ہم کہتے تھے خط بھیجتے ٹھیک ہے لیکن جب ہم ای میل بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے بٹن ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے سینڈ چونکہ ہم وہ سینڈ بٹن کو کلک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے ای میل سینڈ کر دی سینڈ کر دی اب وہ اردو میں ایک انگریزی کا لفظ اس طرح سے آیا اور وہ کس نے پہلی دفع استعمال کیا یہ ہم نہیں بتا سکتے اچھا میں ایک بات سوچا تھا کہ کہتے مجھے چالیس مسٹ بیلد آئی ہیں مسٹ کال اب میں سوچا کہ مسٹ کال یہ کہاں سے ورڈ آیا پھر میں سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ موبائل کی اوپر لکھا ہوتا ہے مسٹ کال وہاں سے جنریٹ ہو گیا اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں چونکہ سوسائٹی کا ایک سوشل انیمل ہوں آپ کی طرح تو میری ابزرویشن اس کانٹیکس میں بھی ہوتی اور یونیسٹی کے پروفیسرز کا کام پڑھانے پر انہیں کے علاوہ وہ تو ایک سائٹ پروگرام ہے مین چیز ہے سوسائٹی کی انومالیز کو اڈرس کریں کچھ چینجز آ رہی ہیں بہیوری کی ریزنز دیکھیں اور اس کا امپیکٹ پوسٹی وی نیگٹیو ترقی پہ کیا آ سکتا ہے ابھی میں نے خبار میں ایسے کچھ سال پہلے پڑا ہو سکتا ہے یہ مصدقہ اطلاع نہ ہو کہ پاکستان کی چوالیس فیصد عبادی چوالیس فیصد عبادی ڈریکٹلی انڈریکٹلی جزوی یا کلی طور پر ذہنی امراض کا شکار ہے اور ظاہر ہے اس کی ویسے سوسائیٹی میں ابنورمیلیٹی آ رہی ہے لوگ بڑے بڑے ہورن بجاتے ہیں پیشنس کام ہو رہی ہے ٹارنرنس کام ہو رہی ہے اب یہ فگرز کا ڈیٹا کی ریلیابیلیٹی کے اور اس کے اگر یہ صحیح بات ہے تو سوسائیٹی پہ کیا اس کے مظہر نیگٹیویر پوزٹیویر امپیکٹ ہو سکتا ہے پروفیسر ڈکٹر اجمل آسر صاحب جی اس میں ڈکٹر میں سے بجدہ ہوں کہ مجوریٹی آف پروبلمز مجوریٹی آف پروبلمز وہ ہماری ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ کی ہاں اور وہ ہے جسے میں کہتا ہوں ناشکری ناشکری کا ایٹیٹیوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اوکے صحیح ہے نہ کہ یہ دیکھنی کیوں کہ آپ کے پاس کیا ہے ووہ مشہور آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کے پاس آپ سے کم ہیں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ تو یہ ناشکری جائٹیٹیوٹ بنیادی طور پر انگزائیٹی ڈپریشن لو سیلف اسٹیم ابسیشن جسے جنرلی نیوروسس کہتے ہیں اس کا باعث بنتا ہے اور یہ اگر بگڑ جائے تو یہ سائکوسس تک بھی جا سکتا ہے واقعی ذہنی مرض بن سکتا ہے نہ کہ ایک پریشانی ایک پکلیف ایک مسئلہ ٹھیک ہے میڈیکل مرض ہاں بن سکتا ہے ایک یہ دوسری جو بڑی ریزن ہے وہ ہیں فارمسیوٹیکل ٹھیک ہے فارمسیوٹیکل جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان سو کالڈ بیماریوں کی دوائیں بنا رہے ہیں اور پرموٹ کرتی ہیں سیڈس وچھ بہت زیادہ پرموٹ دیکھیں مثلا اگر آپ ہوں ہسپٹل کے پاس سے گزر جائیں تو وہاں پہ ایک بینر لگا ہوگا دپریشن اوویرنیس سیمینا جی اچھا یعنی لوگ آئیں لوگوں کو کہا جائیں کہ جی تم دپریس ہو اگر آپ اداس ہیں تو اس کا مطلب آپ دپریسٹ ہیں آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ اپنے آپ کو تکلیف دیں آپ انٹی دپریسٹ ہیں ٹھیک ہے جبکہ ہماری ہی سائکولوجس کی ٹریننگ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے پاس اوگے کہتا ہے میں ڈپریسٹ ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ جی اچھا اداس فیل کر رہے ہیں وہ perse hein میں کہتا ہوں دفتر جا رہے ہیں وہ کہتا ہے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں تعلقات کیسے ہیں حقż کہ جی سب ٹھیک ہے لیکن ان پس یہ کداسی کداسی کداس تقولی ان کا جنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں ڈی پیتھولوجائز کرنا ڈی پیتھولوجائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ یا میں بہت اداس ہوں جی جی تو یہ مجھے بیماری ہوگی جب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اور آپ کنمنٹس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بیماری نہیں ہے تو آپ کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اچھے بیماری ختم ہو جاتی ہے میری باقی تو اس کا مطلب ہے یہ انٹی ڈیپریسنٹ میڈیسنز ہمیں بغیر ڈاکٹر کی تشکیز کے لینا نہیں چاہیے اور دکانداروں کو بیچنا نہیں چاہیے نہیں ڈاکٹر تو دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دکاندار بغیر دیتے ہیں تشکیز کے بچوں کو بیچتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بالوڑی اچھی کی جو میڈیکل ڈاکٹر اگر آپ کو لکھے بھی دے رہے ہیں تو اس کو نہ کھائیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بڑے پوسٹیف خیال آتا ہے میں ہمیں انکریج کرتا ہوں میں آپ کو مسائل دے رہا ہوں میں انکریج سیٹیزن بھی ہوں تو میرا پچھلی دفعہ جب میں انگلیڈ تھا تو میں نے اپنے چکٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ جنب آپ کی شگر لیول فلان حد تک بڑھ گئی ہے آپ کا بلڈ پریشر فلان تک بڑھ گیا ہے آپ کا کولیسٹرول فلان تک بڑھ گیا ہے یہ دوائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے وہ دوائیں لی لیکن کھانے سے پہلے میں نے ان سب کے سائیڈ ایفیکٹس رسائیٹ کیا ٹھیک ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی بلڈ شگر اپنے خلیسٹرول اور اپنے شگر لیول کا کیا علاج کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے ایک دائیٹ پلان تھیار کیا ٹھیک ہے دوائیں اٹھا کے پھینکے ٹھیک ہے حالانکہ انگلین میں دوکٹر جن کو ٹریک ٹریک ٹرمیشن نہیں بلتا ہاں ان دوائیں صحیح 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 ٹھیک ہے نیشنل ہیلس سیروس جی 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 ان کو پھینکا کیوں اب الحمدللہ میری شگر کنٹرول ہے ٹھیک میرا بلڈ پریسر نومل ہے اور انشاءاللہ جب میں کولیسٹرول چیک کروں گا ایکسٹ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نورپل وجود میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ایون میڈیکل ڈاکٹرز کے پریسکرائب کرنے کے باوجود ہمیں علم جو فریضہ ہے نا وہ ہمارے بہت چیز ہمکائے گا ہاں تو بروک شب آپ تو مصبت روئیے کو عملی زندگی میں جامع پیلانے پیانانے کی ایک بڑی شوری ایفرٹ کر رہے ہیں اور مست اپریشیئٹ کیا یہ میسیج ہم پبلک کو دے سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اور سیمپل میں ثابت اپنے علم حاصل کرنے کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے مثلا میں جب سے چھوٹا تھا تو میرے والد میرون سیپ نے گفتو کرتا تھا تو وہ ہمیشہ سکول کو کرٹسائز کرتے تھے کہ یہ ایک ادھارہ ہے جس نے لوگوں میں یونیفرمٹی پیدا کرنے کی انگریز اپنے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی چاہتا تھا کہ لوگ یس مین بن جائے صحیح تو اس لئے انہوں نے سکول کیا تو انہوں نے تو آئیڈیا دیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو سکول میں نہیں دا اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھ پہ کس کس قسم کے اطراز ہو میرے سکے بھائی سے لے کے میرے ڈیلیٹیوز ان لوگ سب نے کہا جی کی یہ تم کیا کہا ماشاءاللہ میرے بچے میں نے کہا جی میں نے انہوں نے کچھ نہیں بنا جو ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ وہاں جائے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروایا اسکول میں شروع میں تھے کچھ عرصے رہے ہیں لیکن جب یہ میری سوچ پختہ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسکول میں ہو گیا ہے سکول میں ہو رہا ہے کہ جی ایک بچہ پجے رو گیا ہے جی جی ٹھیک ہے جی تو بچے نے کہا جی ہاں ہاری پاس پجے رو کیوں نہیں جی ٹھیک ہے میں نے انہوں نے بتایا کہ جی فلاں ہو سکتا ہے کرمٹ ہو فلاں سکتا ہے جگیردار ہو فلاں سکتا ہے لیکن ایک بچے کے لیے یہ پریشر فیس کرنا بڑا ہوشی ہے ہم کونسٹنٹلی دی دی بیسس کمپیریزنس ٹھیک ہے اچھا پھر بچے بلی کرتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ قدرت میں اس وقت ہم یہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہیں جی جی اور ہم چاروں میں سے ہر ایک کی مختلف ہے جاں صحیح تو سکول ایک ارٹیفیشل انوارنمنٹ ہے اور اس میں بچے جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ وہ بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں چونکہ بڑے بڑوں کی موجودگی میں وہ نہیں کر سکتے ٹھیک تو بلیئنگ ہوتی ہے کس کو اینک والا ہے تو چشماتو کرتے ہیں جی جی کوئی موٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں اوہ موٹو جی جی کوئی کالا ہے تو کالو اچھا پھر ٹیچرز کرتے ہیں جسمانی نوکس کو بھی نام دے جاتے ہیں جی جی پھر ٹیچرز فیوریٹیزم کرتے ہیں کرتے ہیں تو سکول میں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے ٹھیک میں کہتے ہیں اچھا پھر میرے پر کتنی کلاس تک بچے کوئی کیا سکول کیا میں بتا دوں جو انگلنڈ میں جب میرے بچے تھے تو میں نے انہیں سکول میں رہنے کیا اچھا کیونکہ وہاں بے سکول سسٹم بہت ایوالف ہو چکا مچور ہو گیا بہت زیادہ مچور ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جب آئے ہیں تو میں نے انہیں سکول سے اٹھا دیا تو آپ سنجھے کہ میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے کلاس ایٹھ کے باہر جی کسی دسکنٹی نیوڈ اسی طرح میں نے ایوالف کیا اچھا اسی طرح میں نے ایوالف کیا اور اس کے بعد وہ انگلنڈ میں فوٹبول کوچ بننے کی تریننگ مچھے اس باہر بہت 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 میں کیا اور جب اس کے بعد اور اس کے بعد وہ میری بیٹی ہے اس نے لوگ تخموشگو بھی کیا اس نے کہا جو مینے نہیں جو نیوڈی کہا کافی ایکسپریمنٹ کیا شیف بننا ہے کہ کشش کی پھر اس نے کہا جو مینے آرٹس بننے اور اس نے آرٹ مجرد ٹھیک ہے اسی طرح جو میری تیسری بیٹی ہے وہ کہتی میں نے سائکولوجس بننا ہے اچھا تو وہ اپنے لیولز کے اگزام دیں آپ کی لیگیسی کری کری اس نے بھی پسلے پانچ سال سے وہ سکول نہیں گئی اسی طرح جو میری چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ہوم سکول ہیں ٹوٹلی میری چھوٹی بچے ہیں وہ انگلیش اور اردو پر اس کی ٹوٹل ماسٹری اور اس کے علاوہ پجابی تھوٹی بہت سمجھ لیتی ہیں اور چینیز اسے میں نے سکھانی شروع کی ہے اربیق میرے نیکسٹار وانڈرپل اچھا جو سیگمٹ فرائید ہیں ان کو جو بابا سائکولوجی کہتے ہیں آپ ان کو انسپائر ہیں انسپائر نہیں ہوں اچھا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ فرائید نے ایک سروس ضرور کی سروس کی ویسٹن سوسائٹی کو جو کہ بلکل گوڈلس تھی اوکی اس نے انہیں ایک مضمون دیا نفسیات کا جو ان کے بز نہیں تھا ٹھیک تو یہ بہت بڑی کانٹریبوریشن ہے اچھا ان کا کانسپٹ ہے کہ دنیا میں انسان صبح سے لے کر رہا تک اپنے ناک ایگو کے لیے اور اپنی جنسیات کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اس پہ آپ اگری کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کی اکثریت جانوروں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے اور بلکل صحیح کہا رہا ہے بلکل صحیح کہا رہا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی اور مقصد کے لیے چوپائیوں کی طرح دیکھر قرآن مجید میں کچھ لوگ چوپائیوں کی طرح اور کچھ لوگ پرندوں کی طرح صحیح اور پھر ایک شجر سے تشویح دی ہے جس کی جڑے تو گہری زمین میں لیکن چھاکہ آسمان تک جا صحیح تو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ جڑے زمین میں ہونا جو ہے وہ ہمیں جانور تو بنا دیتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی انٹرپرسنل سکلز بچوں میں جو ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے نظریات مختلف ہیں انٹرپرسنل سکلز میں کمونیکیشن آجاتا ہے ریلیشنشپ مینجمنٹ آجاتی ہے انکریجمنٹ حوصلہ اوزائی اور انچی اڑان کا ایک کیڑا آپ کے نزدیک انٹرپرسنل سکلز ہمارے بچوں میں سٹیٹ کی طرف سے یا سکولز کی طرف سے یا سو کالڈ مکتب کی طرف سے آنے چاہیے بلکل آنے چاہیے اس کی کمی کا نقص ہے نظر میں کہتا ہوں کہ دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ ضرور سکھانی چاہیے اس کو اور ایک ہے اموشنل انٹیلیجنس اور دوسری ہے سوشل ایٹر اموشنل انٹیلیجنس تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جناب پریشانی یا ڈیپریشن یا انزائیٹی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوچ سے آنے حالات سے نہیں آنے یہ بڑی جیب بات کیا یہ جو سوچ ہے اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور کنٹرول کیسے کرنا ہے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے صحیح دوسری چیز جو بچوں کو سکھانا چاہیے وہ ہے سوشل انٹیلیجنس کہ آپ اس میں کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے صحیح مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ میں میں نے اپنے دیکھا کہ مجھ میں یہ ایشو ہے سوشل انٹیلیجنس کا تو میں نے اس پر کتابیں پڑھی اور اپنے آپ کو اس میں ایجوگیٹ کیا اور اس میں اپنی کچھ چھت تک بہتری لکھا ہے چیت تو یہ میرے خیال میں پڑھانے سے سکھانے سے سکھانے سے سکولز جو ہیں بچوں کی سوشل سکلز بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ان کی جو ذہنی پریشانیوں ہیں وہ بھی دور کرنے میں ان کے موہر میں دو مادن ثابت ہو سکتے ہیں یعنی ذہنی توانائی کے لیے یہ دو کور ایشوز ہیں بچوں کے لیے ڈینیل گولمن نے دو اس پر فیموس بک لکھی ہیں ارلی نائنٹیز میں موشل انٹیلیجنس پہ اور ارلی نائنٹیز اس کے تو تھاؤزنڈ میں سوشل انٹیلیجنس پہ اور ہم سب کو انکریج کرتے ہیں کہ ان بکس کو پڑھیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی اگلی جنریشن کو یہ ٹولز دیں انٹیلیکچال ٹولز اموشنل ٹولز جو ویپن آف ماس کنسٹرکشن کا رول پلے کر سکتے ہیں ایز اپوز ٹو ویپن آف ماس کنسٹرکشن آپ ایک نہیں کرتے ہیں بلکل سوڈیجنس اچھا ڈاکٹر صاحب اگر یہ کسی کو جج کرنا ہو کسی انسان کو کہ یہ اپنی زندگی میں خوش ہے یا نہیں خوش تو اس کا لیٹمس ٹیسٹ کیا ہے میرے خیال میں اس کا لیٹمس ٹیسٹ کوئی نہیں ٹھیک ہے اور جیسے اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو مجھے دیکھ کے بتا دیتے ہوں گے کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں آپ سائکولوجس ہیں جی جی تو میں نے کہتے ہیں مجھے سائکولوجی نہیں صرف ایک چیز سے کر رہا جی باقی چیزیں تو فیکٹس یا انفو انفومیشن ہے نا جی نولیج میرے خلل میں سائکولوجی میں مجھے صرف ایک چیز کیا ہے وہ ہے ہمیلیٹی یہ آجزی اور یہ انکسار کہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا دوسرے کے بارے میں نہ اپنے بارے میں صحیح اور جب یہ یقین ہو جائے نا تو ہم ایک اچھے سائکولوجیس ہو سکتے ہیں کیونکہ تب میں سنوں گا آپ کی بات جی جی اور توجہ سے سنوں گا کیونکہ مجھے واللہ نہیں بتا کہ آپ میں کیا چاہتا ہے جی تو یہ ایک اپنیس پیدا ہوتی ہے اس سے دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یعنی ہم پوری زندگی بھی لگے رہے ہیں تو we can't even scratch the surface بالکل اس لئے دوسرے کی بات سنیں تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے وہ کیا خواہش ہے تو لٹوس ٹس سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں بہت توجہ سے دوسرے کی بات سننے ہوگی سمجھنے ہوگی پھر ہم اندازہ کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سننے سمجھنے میں ہم دوسرے کو خوش کریں خوش کریں اچھا اس میں میں اس کو آپ کے ارگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے یونانی مفقر ہے سکرات اس کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے دے جی اس سٹیٹمنٹ سے پہلے میں ایک کمنٹ دینا چاہوں گا کہ ایک تصور ہے جو گھٹڈ بندے کا کہ میں اقل اکل ہوں اور مجھے ہر چیز پتہ ہے اور میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے اور میں حکیم حازق ہوں اور حکیم صادق ہوں اور یہ اقل اکل کا کونسپ جو ہے یہ نگیٹ کرتے ہیں آپ کے اس ارگومنٹ کو جس کو سکرات کہتا ہے یہ بات بڑی اپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں ہم اس کو برے کے بعد چلیئے ہم یہی سے سکرات کے جو فرمان ہیں وہی سے اپنی پروگرام کو دوبارہ سے شروع کریں گے لسنے آپ سنوے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر آسیر عجمل صاحب ڈاکٹر علی صاجی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سکرات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اچھا حکیم سکرات کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے انگلیش میں یاد آ رہی ہے میں ترجمہ بھی چہت کروں جی کہ ای نو وان ٹنگ دیٹھ ای دو نو نو انیتنگ اس ہیمیلیٹی سٹارٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب نے جب ہمیلیٹی کا ذکر کی ہے جی تو مجھے امریکی پروفیسر یاد آیا جو میرے نصدیق بعض صورتوں میں اپنے شد ولی زمانے کے ولی ہوتے جو غالب نے کہا تھا نا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا جی وہ بھی تصوف کی بعض صورتوں میں الیمنٹری یا میڈل آرڈر سٹیج پہ پہنچے ہوتے ہیں اتنے ہلپ فول کیرنگ لونگ اور ڈاکٹر آسیر اس پاعت کی تائید کریں گے جی تو میں بڑا متاثر ہوں امریکن پروفیسر سے ایٹ دا سیم ٹائم جو سلام آباد میں ایک امریکن ڈپلومیٹ نے آرمی کے کرنل نے ہمارے ایک نوجوان کو کچھ لیا اپنے زوم میں امریکن پروفیسر اس کے بالکل اپوزیٹ ہے یہ نہیں کہ پوری قوم ایسی ہے وہ باکستان میں اکن کا روایہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آباب دا لاؤ سورو خشارہ توڑنا ہمارے لیے فیخر کی بات ہم امریکی ڈپلومیٹ ہیں اور شاید ان کو کلین چٹ ملنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے جس پہ ہم سب پر ٹیسٹ کریں گے اٹلیسٹ اپنی آواز کو نکارہ حق کو بلند کرنے کے لیے لیکن میں نے امریکن پروفیسرز میں دیکھا they are caring loving and they really want you to excel intellectually اٹھے اور سوسائٹی میں value add کریں اور میں نے جب کبھی کسی امریکن پروفیسر کو تو humility کے context میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا میں پاس امریکہ میں جواب نہیں ہے میں پاس امریکہ پرمٹ نہیں ہے تو they went extra mile کیجئے ہمارے ساتھ کام کر لو کلاسیں پڑھا لو and so forth even جو میرا پی ایڈی کا thesis جس دن defense ہونا تھا christmas کے چھوٹیاں تھی چاروں پانچوں امریکن پروفیسرز جس میں تین جیو تھے انہوں نے چھوٹیاں compromise کی کہ کسی طریقے سے ہم اس کو وقت پر پاکستان بھی دین ڈگری دے کے اور christmas کی چھوٹیاں یہ ویلیو میں نے ویسٹ میں بہت زیادہ دیکھی ہیں جو پاکستانی پروفیسرز میں غالباً شد اتنی نہ ہوں ڈاکٹر آسر کو میں اس پر ریکوست کروں گا اپنے کمنٹ دیں جس پر کوئی جی میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرا میں چار سال کے گیپ کے بعد امریکہ واپس گیا تھا اپنی پی ایڈی ختم کرنے کے لیے جی تو میرے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے جب فائنل ڈرافت کو ریو کرنا تھا تو اسی دن ان کی والدہ کے انتقاب اور انہوں نے پلین پہ وہاں سے واشنگٹن ڈی سی جائنا تھا جہاں پہ ان کی والدہ بہتی اور میرے ویزا ایکسپائر ہونے میں کو دس دن رکھتے ٹھیک انہوں نے کہا جناب اچھا مجھے اپنا ڈرافت میں نے اپنا ڈرافت دیا انہوں نے جیسا جیسا سکیجول تھا اسی پہ میرا وائیوہ میرا ڈیفنس ہوا میری پریزنٹیشن ہوئی انہوں نے کہا میں نے کہا جی کیسے انہوں نے کہا میں نے پلین پہ جب میں جا رہا تھا تو وہی میرے پس ٹائم تھک میں نے پہایا تھا اسے پڑھا اسے اوکے کیا کومنٹس کر کے تو تمہیں ٹائم پہ واپس کرے صحیح تو یہ جو تھی بات سنس او رسوانسیبیلیٹی اور یہ تھرور آؤٹ میں نے دیکھا کچھ ایک دو ایکسپشنل جو ہوتے ہیں چھوڑ دیں اس کو مجھے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں بھی I was lucky to have some very very good professors آپ ایکسپشنل ہیں ایکسپشنل ہیں ہے کوئی تاریخی غلطی ہے پہجی I was very lucky کہ مجھے بہت اچھے پروفیسرز میں نے صحیح اور ایک دو ایکسپشنل اس طرف تھے اسی طرح امریکہ میں ایک دو ایکسپشنل نیگٹی بھی لیکن یہ ہے کہ ہمیلیٹی اور انسان دوستی اس ایک جنرل پرنسپل ٹھیک ہے ایک درس ایک کور میں آپ کو پاس گیتا ہوں آپ لیٹس سپوز کبھی ایسا زندگی میں آپ کے ایسے ہوا ہے کہ آپ ایک کانسپٹ کو لے کے چلے پانچ سال بعد آٹھ سال بعد آپ کو اندازہ ہو گیا یا نیا کانسپٹ آپ کو مل گیا اور آپ نے یہ سوچا یہ تو میں کسی فضول کانسپٹ زندگی گوزار رہا تھا پھر آپ نے اس کو چینج کیا ہو ایسا کبھی واقعہ ہو آپ کے ساتھ یہ میرے ساتھ مسلسل ہوتا ہے اچھا یا ٹھیک کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ جب ہم لوگ اس چیز کو کمیٹ کرتے ہیں کہ ٹروت شلسائی ٹیو فری جی تو پھر ٹروت کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو ہمیں اپنا نہ بڑھا ٹھیک اکثر لیٹ رویل ہوتا ہے اور وہ ہمیں تا یار یہ تو میں نے غلطی کرتے ہیں جی جی کوئی مثال کے ساتھ سمجھائے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو اور پھر میں نے آپ کو ایک بات کی تھی جیسے پیپلز پارٹی کی سپور جی جی وہ تو ٹھیک تو نے بھٹوز آپ کی مثال دی ٹھیک اچھا اسی طرح پولٹکس میں تو بہت زیادہ ہو کسی اپنی فیلڈ سے ریلیمنٹ کوئی مثال دیجی جو آپ کے کونسیٹ بھی یہ بنا ہوا تھا پہلے میں نے یہ سوچا کہ مسافات تو عربی کا اقلاق سا ٹھیک تو یہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے لیکن کہیں نہیں ٹھیک ٹھیک قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے تم سب کو برابر کر ٹھیک تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا یہ کونسیپٹ کہاں سے آ گیا کہ اسلام میں برابری تو ختمہ حجت الودا میں ہمیں ضرور اس کی کوئی انڈکیشن لیکن ہمیں ایک اور سیکنس بھی ملتا ہے وہ سیکنس یہ ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو تقوی میں افضل اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے سب سے سہے آلہ و نصب میں ہوں کیوں کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہماری اپنی سوسائٹی میں کونسیپٹ ہے سادات کی تعظیم کا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے صحیح تو اس لئے ہمارے ہاں مساوات کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے میری خیال میری رائے میں جیسے کہ وشب میں سمجھا چھیک ہمارے ہاں ایک سید کو اس کی رسپیکٹ میری خیال میرے خیال میں جیسے اس کی وسائل یوں میں دیتا ہوں کہ حاتم دائی کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے اب حاتم دائی کا تو اپنا کردار ہے لیکن اس پیٹے کا جو امریکہ میں میرا جب بھی کبھی تعریف ہوا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا بھاک کو جی جی یہاں بھی آپ نے دیکھیں کہ یہاں پہ تعریف میں آپ نے کہا کہ جی وہ اس حسدی کے بیٹے جی جی اچھا تو یہاں بے کی کیوں امپورنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایکوالیٹی کا اس طرح سے کانسپٹ نہیں ہے اور اسلام میں بھی نہیں ہے اسلام میں بھی ایک شخص جو ہے دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے اپنے نصب کی بنیاد میں ہاں آگے اس کے حوال ہے اور کامت کے دن نصب کی وجہ سے بچت نہیں ہو نہیں ہو لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسپیکٹ دیں دوسرے کے نصب کو صحیح دوسرے کی انہریٹنس کو میں بچپن میں بہت شدید سوشلس تھا اور یہ سمجھتا تھا جوانی میں اور یہ سمجھتا تھا کہ جی سب لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے مگر اس سے یہ ہے کہ کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی کسی کی رسپیکٹ کم نہیں ہو جاتی لیکن کسی کی عزت زیادہ ہو سکتا اور یہ جیز جو ہے ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے میں اس پہ کمنٹ دوں گا جیسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی کہ انسان جیسے آپ نے کہا تھا جو جو سچائی کا انکشاف ہوتا ہے منکشف ہوتی ہے تو اب اپنی سوچ پیرڈائیم اپنے روئی اپنا نشست و برخواست ہر ایک کو ایڈریس کرتے ہیں میں اپنے آپ کو دور جہالیت سمجھتا ہوں جب میں نے انجینئر کی ڈگری لی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ جہالیت کی سوچ تھی تو جس سرکاری دفتر میں مجھے بادشاہ اسلام کی طور پر گیسٹڈ آفیسر کا نوٹفکیشن ہوا تو جیسی میں جاتا تھا تو میرا خیال تھا سارے کھڑے ہو جائیں اور میجے اسلام کریں یہ مجھے تربیت کا حساب اور میں بجا طور پر اپنی جہالیت کا اطراف کرتا ہوں کہ مسکونسپشن تھا جب میرا گلوبل ایکسپوئیر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اب آپ شکین کریں کوئی میرے آنے پر اٹھتا ہے مجھے شرم آتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ میری عزت یہ یہ فالس انڈیگیٹر ہے یہ غلط انڈیگیٹر ہے جب میں یوی ٹی میں پروفیسر تھا آئی بی ایم میں تو میں نے کہہ دیا تھا میرے آنے پر کوئی نہ کھڑا ہو صحیح اور سرون کے آنے پر کھڑا ہو ان کو سیڈ دو آئیم ناٹ ای ڈائریکٹر آئیم ای سرویس پروائیٹر تو یہ میری سوچ میں اس وقت تبدیلی آئی جب میرا گلوبل ایکسپوئیر ہوا اور میں زندگی حقائق پہ چلا کہ یہ عارضی عزتیں ہیں اس کا وجود کوئی نہیں ہے اور ہیومیلیٹی جو ڈاکٹر آسر نے دو تین دفعہ کہا مجھے اتنا لفظ اپیل کرتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زندگی کا حصہ بنا ہوں اور جو انسان زندگی کا حصہ بناتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو بنیاد ہمارے مذہب کی آزیں کساری پہ ہے جس کو ہم ہیومیلیٹی کے نام سے توجیح دکھ رہے ہیں اور ویسٹ میں بڑے بڑے پروفیسور بڑے بڑے وی وی آئی پی امریکہ کی سینرڈ کا چیئرمن جو تھا واشنگٹن ڈی سی میں جب میں رہتا تھا تو اسی شاپنگ سینٹر سے سبزیوں اور پھل خرید ہوتا تھا لائن میں لگ کے جامل گئے ہوتا تھا یہ میں نے خود دیکھا ہے سینرڈ کا چیئرمن میں نے امریکن آرمی کے جو جو تھے وائن کا فورن نیسٹر اس کو ڈرائک لینڈ کے دکان پہ میں نے خود دیکھا ہے ڈرائک لینڈ کے کپڑے دینے آ رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہم اس جاہلیت کی سوسائیٹی میں ساؤتیشن کلچر میں سوچ سکتے ہیں آنسرز نو اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وقت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ایڈرس کریں اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے لیول پہ کچھ چنجز آ رہی ہیں اور کوئی have or have not کا دیکھا ہے کم ہونے کی شوری سر صحیح ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے درسو آپ نے جب انسان کو سٹڈی کرتے ہوئے آپ نے دیفنیٹلی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان بہتر تندگی کیسے گزار سکتا ہے یہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے جبکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خلاقو خان نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ میں انسان کی فلا چاہتا ہوں اور ابھی امیر تیمون میں بھی جب ہم گئے تھے اس نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ میں انسان کی بے فیروں پانچ ٹوٹ بنا مار دیا میں نے آج تک تاریخ میں یہ کبھی نعرہ نہیں سنا کہ میں انسان کی جو ہے وہ اس کی میں نقصان چاہتا ہوں اس کو منتباہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس نے عزائم جو ہیں جو بھی اس نے سوچا ہوا تھا اس نے نعرہ یہی لگایا ہے ہر انسان یہی نعرہ لگاتا ہے وہ سائیکولوجیسٹ ہو وہ فلوسفر ہو وہ دانشور ہو وہ مذہبی رہنوار وہ لیڈر ہو اب کچھ فائدہ ہوتا ہے کسی سے کسی سے نقصان ہوتا ہے اب دنیا میں دو دین سسٹمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک سوشلزم کا سسٹم ہے ایک ویلٹر سٹیٹ کا کونسپٹ ہے اور ایک کمیونزم کا سسٹم ہے آپ کے شعال سے انسان ان سے کس میں بہتر زمین ہوگا سکتا ہے دیکھیں کمیونزم میں جو بھی یا سوشلزم میں جو بھی سسٹم تھا وہ تو فیل ہوگی وہ دومے نظر آگیا ہے وہ کلاپس کٹ اس لیے کہ وہ بالکل آرٹیفیشل تھا اس کو چلانے والے جو تھے نہ ہل تھے اور نہ اس کو چلایا جا سکتا اور کے پاس سروع ہے بلالی بھی نہیں تھے ہوئی نا بالکل اور بیروکیسی کے ذریعے چلانے کی کچھ تو وہ تو بالکل فیل ہوگا اب دوسری طرف ہمارے سامنے ہے دیموکریٹک کپٹلزم جی دیموکریٹک کپٹلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر فلاوڈ فلاوڈ ہے فلاوڈ ہے اچھا فلاوڈ اس لیے ہے کہ وہ ایک لتیفہ مجھے جناب جناب پر پیشن ایک مولوی صاحب سے ان کے جو اسسسٹنٹ مولوی تھے جی جی انہوں نے کہا کہ جناب جنتی کون جی جی تو انہوں نے کہا یار کافر تو جنتی نہیں ہوسکتے باکی رہے گے مسلمان صحیح مسلمانوں میں بہت سے فرقی ہیں لیکن ہم دونے خاص فرقے تو باقی فرقوں والے وہ تو جنتی نہیں آچھا اب ہمارے فرقے میں جو ہیں وہ بھی ازیادہ تر جاہل ہیں اور اقلیت علماء کی ہے تو جاہل تو جنتینی ہے اس میں تو جو علماء میں ہیں ان میں سے بھی ہم دونوں ہی بچے ہیں اور تمہارے بارے میں مجھے کچھ چاہتے ہیں یہ سیئے یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم جیموکرائٹک کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکثریت جوہل آکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک فلوسفر کا ووٹ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگا اور ایک جاہل کا بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگا جس میں بندوں کو گنا جاتے ہیں تو لہا نہیں کرتے ایک سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایک سمپل سی ایک اور مصابل ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور ہماری جو میڈ ہے وہ بھی گاڑی میں جا رہے ہیں ٹھیک اور میڈ نے کہا میری وائف نے میڈ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ گوڑنر ہے ٹھیک ہے اور یہاں گوڑنر ہے صحیح میڈ نے کہا وہ کون ہے جی جی وہ کون ہے صحیح اچھا اب یہاں میں اسے سمجھ نہیں آئی کہ جی گوڑنر کے عوضے کا تعریف کیسے کیا جائے کیونکہ وہ حکمران تو نہیں ہے صحیح حکمران تو چیف منسٹر ہے جی جی اب وہ چیف منسٹر کیا ہوتا ہے گوڑنر کیا ہوتا ہے وزارہ سمجھانے سے آری ہے صحیح لیکن اس کا بھی ووٹ ہوتا ہے جی جی جتنا میرا یا میری بیٹا صحیح تو اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس نجا سے میں دیکھیں میں ایک چیز وضاحت کرنا چاہوں کہ میں ڈکٹیٹرشپ کا اور مارشلوں کا جانی دوسرے صحیح خرپڑا لکھا دوسرے نہیں ضروری نہیں خادم سانویہ کو ساتھ لیکن 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 تو اس لئے جمہوریت پہ جب میں کرتیسزم کر رہا ہوں تو اس لئے نہیں کر رہا جی 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 سے کہ زیادہ اور میں شروع ہوا تھا کہ جی ہماری چونکہ عوام جاہل ہے اس لئے اس پہ فالنسلہ یہ نہیں یہ ریزن نہیں ریزن یہ ہے کہ میں ایک سوسیالوجی یا ہسٹوری ہسٹری کے سٹوڈنٹ سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہت ایک بہت بہتر سسٹم تھا ٹھیک ہے جمہوریت ایک بہت گھٹیاں سسٹم ہے ٹھیک ہے کیونکہ جس میں اکثریت جو ہے وہ چاہے غلط بیسس پہ فیصلہ کرے ٹھیک ہے چاہے جاہلیت کی بیسس پہ فیصلہ کرے اپنے انٹرسٹ کے فیصلہ کرے آپ گھٹیا سے گھٹیا لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے لوگ ابھی منتخب ہونی سکتے ہیں آپ امریکہ میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے امریکی صدر جو ہے وہ کس قسم کے سکینل کا جگاہ ہے جی جی میں دورہ میں نہیں چاہتا ہے بریکہ وقت ہوگی ہے ہم اس پہ نہ سوٹی سی دیویٹ اور آپ پس آگے کریں گے اپنے لسنرز آپ سن رہے ہیں امید اور ڈاکٹر علی ساجے سب موجود ہیں جی ڈاکٹر سب ہم بات کر رہے تھے کمیونیزم پہ اور سوشلزم پہ جی جی میں مہارڈن ڈیموکریسی کے بات کرنا ہے یہ بھی گھٹیا ہے آپ نے کہا آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں جانالل ٹرم جو ہے وہ کس قسم کے سکینڈلز کا شکار ٹھیک اور کیا بیوکوفیاں کر رہے ہیں جی اور سوال یہ ہے کہ ان کو منتخب کیا گیا ٹھیک ہے اور وہ سکتا ہے پتہ نہیں وہ دوبارہ منتخب ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بھی آپ نے فلاب قرار دے دیا جہاں پہ علم ہمیں بھی کہے چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہے انسانی دوستی ہے طوربز ہے اس حسائیڈی میں اس میں بھی گھٹیاں دریتے اب بادشاہت کی طرف آجائیں اب بادشاہت کی طرف آجائیں جی بادشاہت کی طرف آجائیں بادشاہت کی طرف آجائیں جو کہ ابھی عرب ملکوں میں ہے اس وقت آج کل کے دور میں بادشاہت غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہے جو ایک چیز اس وقت رہے جائے جو پیشتے کہتے ہیں کہ ڈیماؤگریسی may be the worst system جی is better but still better than any other system that is present یہ بھی میرے خیال سے یہ بھی یہ بھی کی مرے خیال سے جو جنہوریت کا جو پیروکار ہے اسی نے یہ جنہا نکال ہے چرچل کو یہ اس سے منصوب کرتے ہیں کہ بنسٹن چرچل جو بریکنن پرائمینستر کہ پر انہوں نے کہا ہے یہ بیڈ سسٹم ہے بھی اس ستے اللہ بیسی ہے تو بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں باچاہت ہی کوئی گنجائی ہے چلے آگے آجیں پھر اب آپ کنٹرول ڈمکراسی جس میں ترکی اور بنگلہ دیش کا موڈلیش ہے پی آجائیں اب آو. وہ کیسا ہے سسٹوکی؟ والفیر سٹیٹ لازم ہے. والفیر سٹیٹ کے بغیر سٹیٹ کا وہ پرپس نہیں ہے. اگر والفیر نہیں کرنی تو ہمیں ریاست کیوں جائے گی؟ ریاست کا مقصد ہی والفیر ہے. اس لیے کہ جیسے وہ نقشہ قدم میں میں پڑھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ تاشکن میں آپ کو جگہ جگہ رومانی جوڑے نظر آتے ہیں وہاں قوم اور ریاست کا مستقل خطرے میں نہیں پڑھ جاتا تو ہماری پولیس کا یہ کیا ہے کہ وہ رومانی جوڑوں کو پڑھیں اور لوگوں کو اگر کوئی چرسپی رہا تھا پکڑھیں تو اپنی دہشتگردی اور چیزوں کو چھوٹھیں جی جی اسی طرح اسی طرح میں ریاست کا تربز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مورل پولیس ہیں ریاست کا مقصد ہے کہ لوگوں کے لیے ویل فیر ہے ڈیجاکٹی بیٹھے ہوتے ہیں اپس میں تُرمک پکڑھ لیتے ہیں وہ کہوں سے کہیں جی مرے کزن ہے جی ہم کزن ہے تو وہ دوسروں کے سائٹ پہ لے جاتے ہیں دو کارنرز میں تو جا کے پوچھتی ہے پولیس اب یہ پولیس دیکھیں کہ آپ پوچھ رہی ہے کہ آپ نہ اپنے مامو کا نام بتائیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے مامو کا نام بتائیں یہ آپ کے ذاتی تجربتے ہیں اس نے سنایا کہا رہے ہیں پنجاب پولیس کو اسلام کرنا چاہیے اب وہ یہ کی سوال سے نہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ کزنس ہے یا نہیں ہے جس بلک ہے جی اس چیزوں کا سامنا ہو جی ان کے پولیس جو ہے وہ چلس پکڑنے میں لگی ہوئی ہے جوڑوں کو پکڑنے میں لگی بے کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل صحیح بات ٹھیکی نا اور ہمارے جنرلز بھی جو ہے وہ ہو گیا بلا ہو گیا آپ اس پر توجہ دیں کہ ٹیررز ایکزیکٹلی آپ توجہ دیں ماشی بدھالی پر جو ریلیجیس انٹالرنس ریلیجیس انٹالرنس اس کو پکڑ کے دور میں جو ایک باقاعدہ سازشک ہے جی جی آپ کو یقین ہے سو فیصد کمان یہ تو پوری یہ تو بلڈاکیمنٹڈ ہے جو بھی پاکستان کے ہیٹورینز ہیں جو بھی کتابیں لکھی جائے ہیں وہ سب بھی اتنالج کرتی ہیں کہ جنرلزیہ نے جان بوچ کے انجینرڈ افرٹ تھی جی دیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی سٹرنٹھ توڑنے کے لیے دیلجس فرقوں کو جس میں انجمینے سپاہی صحابہ لشکرے جھنگوی پھر کراچی میں جو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی پاور توڑنے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کی پاور توڑنے کے لیے ایمگیو ایم ہر جگہ ہر جگہ جو ہے دہشتگر تنظیمیں اور ان دہشتگر تنظیموں کا مقصد یہ ہی تھا پھر افغان مجاہد مہاجرین جو تھے ان میں بہت بڑی تعداد کو اسنا دیا اور ان کو استعمال کیا کہ وہ پولٹیکل اپوزیشن جو جائی شیاسی اپوزیشن تھی اس کی کمر تھوڑی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ابھی تک تو ابھی اگلی نسل تک ہم اس کے نکل جائیں گے سرات اللہ کہے امید تو بہت ہی میوس لگ رہے امید تو دنیا گائنہ دوکٹر دیجے بہت ہی جو جائے جمہوریت میں حالانکہ میں نے کہا اس بہری بیٹ سسٹم جی جی بہت ہی سسٹم جی جی ہم نے کہا ختم رہے ہیں میں دو تین چھوڑی سوالات جو کروں آپ کے جنگیں پرسنیلٹی سے انسپائرڈ ہیں ان کے کچھ دو تین نام بتا دیں دیکھیں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ انبیاء تو ایکسپشن ہے ٹھیک ہے ہم ان کو سب سے پہلے شامل کریں اس کے علاوہ میں اپنے والد میں رہون کا نام ضرور ہے کہ ہی اس رسپونسبل بہت ہمارے میں ہمارے میں ابھی تک باتیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کوئی نہیں بات کر رہا ہے جی جی یا باغل ہے میں نے ان سے زندگی یا باغل میں سمجھتے ہیں مجھے سمجھتے ہیں مجھے سمجھتے ہیں اچھا اکثر باتیں اس کے علاوہ میں جو ہوں کہ امام غزالی امام غزالی جی جی کوئی لیونگ جو پرسیل جو پرسیل نصر جی 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 وہ پروفیسور اسلامی ستڈی جارج واشنگٹن میں نے بھی ٹیچر ہے اور عظیم انسان ہے اسلام پہ جبنی کتابیں انہیں لکھی ہیں مجھے سرد پہ ایس ارنی ایس ایدوارد ساید جنہوں نے اوریانٹلیزم پہ انہوں نے مجھے کررک estáfee خرسطینی رویٹرز ہیں اور کنٹیبرری رویٹرز ہیں میں نے کونگا کے پاکستان کی کوشخصیت دے لیے موویز دیکھنے کا شوق ہے؟ بجب کہیں کس طرح کی دو چار اپنی جو فیورٹ موویز ان کے نام بتا دیں تاکہ اس پر کے مریدوے بھی موویز دیکھ سکے اندیانا کی روز کہہ دے وہ مجھے بہت پسا نہیں آپ اپنی نام بتائیں انکو بتانے دیں مجھے فلم ہے جو بہت اچھی لگی ہے ایک فلم مجھے بہت اچھی لگی ہے The Sixth Sense ٹھیک ہے آپ سب جو سب ریلیوینت ہے جی جی The Sixth Sense ہے اس کے علاوہ A Beautiful Mind بہت چھ پچھا ہے پھل ذہن لتا ہے اس کے علاوہ میں ہر کیزم کی ظلم ہے دیکھ لیتے ہیں اور مووی آپ دیکھتے ہیں جا کے سینما میں یا گھر پہ کچھ شر شر کرتا ہوں کہ سینما میں دیکھوں کہ جو زادہ پسانے ہیں اکے سٹار وارز کی جیسے سیریز کی لارڈ ڈ 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 ہری پورٹر کی جیسے سیریز تھی ٹھیک ہے تو گٹار اب کہاں پریکٹس کرتے ہیں آپ گٹار اب اس اچھ پر نہیں جاتا نہیں جاتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے یوتھ میں ہوں ریگریٹس کو ہوں لائیف کی آپ کی بلکل نہیں میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کچھ بھی کروایا کسی وقت میں وہ صحیح کرتا ٹھیک ہے تو اگر کہ میں ریگریٹ کوئی حافظ آئے نہیں کہ اس وقت میں یہ کہہ دیا ہوتا ہے وہ کہہ دیا ہوتا تو میں سے چیک کر لیں ٹھیک ہے تو ریگریٹ شیطانی وصف سے گا دوسرا نام تو نہیں بلکل ہے ہاں؟ سوفیس اللہ سوفیس بلکل صحیح اچھا کوئی خواہش آر ایسی جو آنے وقتوں میں آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ والی خواہش پوری ہو جی جی وہ ہے بلکل یہ ہے کہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ میری چینی زبان میں بہت زیادہ فلورڈ ہو جائے بلکل لیٹیوز کی طرح ٹھیک ہے اور میں چین میں رہنے کے لئے کچھ واپ سال دو سال کا مزگا صحیح صحیح اچھا باقی جو آپ نے جو دنیا میں جو ملک دیکھے اس میں آپ کا فیورٹ سیٹی کیوں ہے اور کون سا ہے میرے فیورٹ سیٹی اے بتلتا ہے اچھا ایک زمانے میں میرے فیورٹ سیٹی تھا کولا لامپر لاہور میرا اور ایک اول ٹائم فیورٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کولا لامپر مجھے بہت اچھا لگا کیونک اس میں روایتی وہ شہر بھی ہے مارڈن بھی ہے اگوارنمنٹ فینڈلی بھی ہے ساتھ اس میں طرح دا بھار شنگھائی مجھے بہت اچھا لگا شنگھائی میں ایک دفاع بیا تھا کافی عرصہ پہلے تو مجھے میں ویسے ہی شہروں کا فین فین ہے میں کنٹری سیٹ میں زیادہ در رہن ہی سکتا ٹھیک ہے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس ملک کو سائیکولوجی اس کی فیلوسفی ہوتی ہے اپنے ہر کنٹری کی ہر سیٹی کی اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے اس کو ہم کیسے انڈیسٹینڈ کر سکتے ہیں جو ٹورس چاہتے ہیں جی بڑا اچھا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ شہر کی تاریخ جی اگر اس کی کلچرل ہسٹری کو تھوڑا سا انسان نہیں پڑھ لے ٹھیک ہے کلچرل ہسٹری یہ بڑی ذروری ہے کلچرل ہسٹری سے وہ کر رہنی نہیں ہے کہ کس فاتے نے کب ہمک بھی کچھ د Š responsabilہ جی 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 لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم کیلتے ہیں کبی��고 بتان جاتے ہیں وہ باہد Leyخورت زکریہ کیمزار شمس تدریز اب یہ ایک سپیرچول ہسٹری ایک سپیرچول ہسٹری کا بہت اہم ب JEふ اینت آیتر مہ کونعا فیمس لیٹر خوفت کف وہ باشتر ویڈیوال آرکیٹیکچر یہ چند چیزیں ہیں جو شہر کی روح کو کیاکچا کریں ٹھیک ہے ان کے مزار ان کے جنرل آرکیٹیکچر ان کی ان کے ریکٹرز ٹھیک ہے اس شہر میں کون سے ریکٹرز پڑیچے ہیں مجھے کہہرہ جو ہے لگیب محفوظ کی نوبل تھا شاید میڈاق اہلی ٹھیک ہے وہ میں نے بڑھا تو اس کے بعد مجھے فیسنیشن جلو گے کہہرہ سیکھ سیکھ اچھے کہہرہ گیا اور گلیوں میں تھرا مجھے اگزیکٹ کوئی ٹیسٹ آیا جو آپ نے پڑھا بہتا تھا ٹھیک ہے دکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ڈاکٹر علی صاحب مارے پرگرام کا بات ختم ہوگیا لیکن باتیں بہت زیادہ تھی ابھی بھی کرنے والے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ماشاء اللہ آپ کا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے